ایک ضروری اعلان یہ ہے محترم جناب بابر اشرفی صاحب ماشاءاللہ اللہ نے اچھی صلاحیت سے نوازا ہے کہ اس چھوٹی سے عمر میں یہ جلسہ کو رچایا اور سجایا ہے میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جن کو بابر اشرفی صاحب نے دعوت دیا ہے علاقے کے اہمہ اکرام ان سے گزارش ہے کہ وہ بابر بھائی سے مل کر تمام لوگ یہاں سے جائیں گے آئیے دوستو قلت وقت دامنگیر ہیں آئیے حاضرین کے دنوں پر اچھی طرح حکومت کرنے کا ہنر رکھنے والے ہر دل کی تمنہ ہر قلب کی عرضو ہر سینے کی دھرکن جی آپ ان کا نام سنتے ہوئے انشاءاللہ بیدار ہو جائیں گے حاضرین کے دنوں پر اچھی طرح حکومت کرنے کا ہنر رکھنے والے ہر دل کی تمنہ ہر ہر محفیب کی عرضو کسی عدیب نے کہا تھا شاخِ زیتون سے عمل تحریر کرنے والے رگستان کے بھون بھلائیوں میں سرات مستقیم پہ چلنے والے گلے میں اللہ کے کلام کو تعویز کی طرح پہننے والے خجور اور اوٹوئی کا دودھ پی کر شکے پروردگار کرنے والے اپنے ارادے سے دودھ کی نہر نکالنے والے اپنے کردار سے دشمن کو زیر کرنے والے ایمان کے دولت سے مالا مال جذبے شہادت سے شرشان شاید کے ایسے ہی عظیم شخصیت کے بارے میں ہندوستان کے مشہور فلسفی شاعر ڈکٹر اللہمہ اکبال نے کہا تھا ہزاروں سال نرگیس اپنی بینوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن نے دی دور پیدا اس شخصیت کا نام ہے حضرت اللہمہ مولانا مفتی سہراب ندوی صاحب نازی امارت شریعہ پھلواری شریف پٹنا میں حضرت کو ان اشار کے ساتھ زحمت کلام دونے جا رہا ہوں حضرت پرندوں کو منزل ملے گی ہمیشہ پرندوں کو منزل ملے گی ہمیشہ یہ پھیلے ہوئے ان کے پنک بولتے ہیں وہی لوگ رہتے ہیں خاموش اکثر زمانے میں جن کے ہنر بولتے ہیں اس ہنر کا نام ہے حضرت اللہمہ مولانا جناب مفتی سہراب ندوی صاحب حضرت مولانا تشریف لائیں اور پیاسی امت کو سیراب کریں فقہ قضا کے جوہر شناس حضرت اللہمہ مولانا مفتی سہراب ندوی قاسمی دامت فیوزوں اسٹریف پر تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے پیاسی امت کو سہراب کریں ایک مرتبہ تمام لوگ نارا لگائی ہے نارے تکبیح آپ لوگ کو بابر بھائی کھانا بھی کھلا ہے اس کے بعد آواز نہیں ہے نارے تکبیح مفتی سہراب صاحب ندوی ماشاہ ماشاہ ماں اکرام دینی بھائیوں اور بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں اور پردے میں بیٹھی میری باتوں کو سن رہی پیاری ماں اور بہنوں میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک سوال کرتا ہوں سوال یہ ہے کہ الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہیں لیکن کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ مسلمان صرف جاننے والے کو کہتے ہیں یا ماننے والے کو کہتے ہیں خالی جاننے والا مسلمان یا ماننے والا مسلمان بولیے نے کچھ آپ لوگ لوگ لو تو یہ مجمع جو بیٹھا ہے یہاں تو یہ صرف جاننے والا ہے کہ ماننے والا ہے کون کون ماننے والے ہیں ہاتھ اٹھائیے تو حمدللہ تو ایک بات آپ لوگ نقدی مان کے دکھا دیں کہ جتنے لوگ پیچھے بیٹھے ہیں اللہ کے واسطے وہ آگے چلے آئے کوئی بندہ بھی پیچھے نہ رہے جو بھی کرسی آگے خالی آپ نے وعدہ کیا ہے کہ میں ماننے والا ہوں اللہ واسطے بات کو مان لیجئے اللہ آپ کو بہت کچھ چچھ اپنی طرف سے رحمتوں سے نوا دے گا اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا ابھی بھی پیچھے کے لوگ ہن نہیں رہے وہ گلے میں جو لگائے ہوئے ہیں کھاٹا اٹھا سب آدمی آگے آجائی اس لیے آگے بڑھئے اللہ بے قرآن میں کہا جو لوگ دنیا میں آگاڑی ہیں آخرت میں بھی آگاڑی ہیں اور جو لوگ دنیا میں آگے بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ان کو آگے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے دوسری گزاری صاحب سب سے یہ ہے کہ آپ حضرات نے یہ تیئے کیا کہ ہم ماننے والے مسلمان ہیں تو یہ ماننے کا کام جو ہے اتنا شاندار جلسہ بابا رشفی صاحب ان کے ساتھیوں نے مدرسے کے ذمہ داروں نے منعقد کیا دور دور سے علماء کرام تشریف لائے آپ ان کی باتوں کو سن رہے ہیں رات کے بارے بجے آپ اس پندال میں اپنی نیت کو چھوڑ کر بیٹھے ہیں لوگوں بتاؤ اگر ساری رات جلسہ چلتا رہے ہم باتوں کو سنتے رہے لیکن باتوں پر عمل کی نیت نہ کریں تو شاید آج کا جلسہ ہماری زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں لازاتا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے دل میں درد اور محبت ہے آپ اللہ اور رسول سے اچھا تعلق رکھتے ہیں زبان میری ہے بولنے والے اپنی زبان کا استعمال کرتے لیکن خدا کی قسم حوالہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے اگر اللہ اور رسول کی عظمت میرے دل میں ہے تو میں تمام مجلس میں بیٹھے والے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے نام پر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ نیت کو ٹھیک کیجئے کہ جو بات ہم خدا کے نام پر سن رہے ہیں انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے کریں گے انشاءاللہ کب سے عمل کیجئے اگلا جمعہ ہاں ماشاءاللہ پاک صاف ہو کے مسلم ہاں نہیں تو اس سے آگے تو کل سے شروع کریں گے بولو کل کسی نے دیکھا ہے نہیں دیکھا آدمی کھا پی کے بال بچوں کے ساتھ سوتا ہے کہتا ہے کہ کل میں فلا کام کروں گا صبح فضر کے وقت میں اس کی موت کا اعلان مسجد کے مینارے سے دھنا ہے یہ زندگی کی کہانی ہے دور اتنا کچھا ہے کب ٹوٹ جائے اس کا کوئی بھروسہ نہیں نوجوانوں آپ سے بھی مجدارش کرتا بزرگوں سے بھی ترخواست کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ایمان دیا ہے تو عمل کی طاقت بھی ہم میں آنی چاہیے عمل کے بغیر اس ایمان کا وزن قائم نہیں ہو سکتا اگر ایمان کے وزن کو قائم رکھنا ہے تو عمل کی راہ پر ہمیں چلنا ہوں اس لیے جو لوگ یہاں بیٹے ہیں جنہوں نے انشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہا ہے میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ لوگ اپنی نیت پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کرے گئے میرے بھائی پیاس کہتی ہے کہ اب ریت نہیں چوڑی جائے پیاس کہتی ہے کہ اب ریت نہیں چوڑی جائے اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا اپنے قابے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے اب عبابیل کا لشکر نہیں آنے والا لوگوں دنیا کے حالات بدل رکھے ملک کی تصویر میں روز اتار چڑھا اور پیدا ہو ہم اس ملک میں جیتے ہیں بھائیوں سے ملتے ہیں لوگ مایوسی کے شکارہ ہیں خوف میں مبتلا یا تو اس کے اندر احساس کم تری ہے یا وہ یہ سوچ جائے کہ یہ ملک میں ہماری زندگی تنگ بنتی جائے اور حالات کو روز مشکل بنایا جائے آج ایک جانور کے خون کی قیمت تو مانی جاتی ہے لیکن شاید ایک کلمہ پڑھنے والے کے خون کو وزن نہیں دیا رہی ہے حالات اس قدر پتر بنائے جا رہے ہیں کہ مدرسوں پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں ان کے دروازے پر نوٹی سے لٹک رہی ہے جو انسان اللہ کی اس زمین پر جہاں چاہتا عبادت کرتا آج کھلی جگہ میں اس کے لیے سجدوں کے دروازے بھی بند کیے جا رہے ہیں یہ حجاب اور یہ پردہ جو میرے لیے شام تھی میری بیٹیوں کے ایمان بھی پہچان تھی آج کچھ لوگوں کو اس سے بھی تکلیف ہو رہی ہے اور صورتحال یہ ہے کہ ایسی بیٹیوں کے لیے بہت سارے تعلیم گاہوں کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں مسلمانوں ایسے حالات کب آپ کی نظروں کے سامنے آتے ہیں تو آپ بھی سر جھکا کر سوچتے ہیں کہ کل کیا ہو آنے والے دن کے حالات کیسے بننے گی اور دو قسم کے حالات آپ کے سامنے آتے ہیں یا تو میرا کوئی بھائی مایوسی کا سکار ہوتا یا میرا بھائی خوف میں مبتلا ہوتا میں آج کے اس جلسے کے حوالے سے اپنے تمام ان بھائیوں کو جن کے سینے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہو جو جانتے ہیں کہ میں ایک خدا کا ماننے والا اور محمد الرسول اللہ کی قدموں میں جینے والا انسا ان سے میں یہ بات صاف کہنا چاہتا کہ حالات کو دیکھ کر گھبرانا حالات کو دیکھ کر مایوس ہونا مشکل حالات میں اپنی حمد کو چھوٹی کرنا سب کی شان ہو سکتی ہے لیکن محمد الرسول اللہ کے سجد پیروکار کی خان ہے یاد رکھو حالات زندہ قوم پہ آتی ہے مردہ قوم پر نہیں آتی ہے عام کا زمانہ آ رہا ہے جس طرق پر عام ہوگا بچہ اسی پر ڈھیلا اور پتھر پھیکے گا جس پر عام اور پھیلا نہیں ہے لوگوں اس پر ڈھیلا اور پتھر کی نوبت نہیں آتی ہے یہ بچارہ کہا ہے پریشانہ آتی ہے کوئی ٹھکا دیا آتی ہے میرے بھائی جس طرق پر عام نہیں ہوگا اس پر کوئی بچہ پتھر نہیں مارے اگر کہیں سے آپ کے اوپر کوئی پتھر آتا ہے کوئی ڈھیلا پھیکنے کی چھورت کرتا ہے اگر آپ کو الجھانے کے لیے روڑے ڈالے جاتے ہیں تو یقین مانو کہ یہ آپ کی زندگی کی علامت ہے مردہ ہونے کی پہچان نہیں جو بچہ دوڑتا ہے اسی کو ٹھوکر لگتا ہے جو چلتا ہے وہی گرتا ہے جو چلتا نہیں اس کے لیے گرنے کا سوال پیدا نہیں آپ بھی زمین پر اگر اللہ کے نام کے ساتھ جیتے ہیں اور کوئی آپ کے سامنے رکاوٹیں ڈالتا ہے آپ کے قدموں کو الجھاتا ہے آپ کو مشکلات میں ڈالتا ہے پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آگے والا انسان آپ کو زندہ سمجھ رہا ہے اور اگر آپ نے بھی اپنے کو زندہ سمجھ لیا تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کا حوصلہ ٹھوٹے گا نہیں بلکہ آپ کا حوصلہ بلند آپ ہمت کے ساتھ جیئے گے حالات کا مقابلہ کریں گے اور پوری قوت ایمانی کے ساتھ آگے بڑھنے کی آپ جرت کریں گے لوگوں ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جس اللہ تعالیٰ کے بدور اور جس اللہ کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ نہیں ہے یاد رکھو ملک میں حکومتیں بدلتی ہیں دنیا کی قیادیں بدلتی ہیں لیکن اس کائنات کا خدا کبھی بدلتا نہیں ہے وہ اپنی شان کے ساتھ ہے وہ اپنی قوت کے ساتھ وہ اپنی ستوت کے ساتھ وہ اپنی چلوہ سامانی کے ساتھ ازل سے ہے اور ابت تک اس کی یہ کاری گری اور یہ کرشمہ سازی دنیا اور آخرت میں جاری ہے مسلمانوں اگر آپ کا یقین اس اللہ کی ذات پر ہے تو بلا شبح اللہ تعالیٰ بہت قدرت والا ہے تمہیں یہ یقین دل میں رکھنا چاہیے کہ ظالم کا ہاتھ کتنا اونچا ہو جائے اللہ کے ہاتھ سے بڑا نیم اور اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کے ساتھ اپنی قوت کے ساتھ جب چاہے اس زمین پر زمین کے حالات کو بدل کر دکھا سکتا ہے لوگو حالات کے بدلنے کا یقین نہیں ہے کل تک آپ کمبل اڑتے تھے سوٹر پہنیتے تھے بولو آج آپ پنکھا تلاش کر رہے ہیں وہ اللہ جو آپ کے سامنے رات میں جارے کو گرمی میں بدلتا ہے گرمی میں پرسات کو بدلتا ہے جو رات اور دن کے تمہ سے دکھاتا بولو کیا وہ اللہ حالات کے بدلنے کی خدرت رکھتا ہے کیا آپ کا ایمان اتنا کمزور ہو کیا آپ کے سینے میں خدا کی ذات پر بھروسہ اتنا اٹھے مسلمانوں اگر سورج کے چہرے پر بدل آ جائے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ بدل سورج ٹوک گیا تو بدل چھٹے گا سورج کا چہرہ سامنے آئے گا تو لوگو پھر وہ سورج دنیا میں روشنی بکھیرے گئے اگر آپ بھی یہ عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں تو آپ سمجھئے کہ آپ کو امتحان میں ڈالا گیا آپ کو اللہ اپنی پہچان کرواتا ہے آپ کو یہ سمدھاتا ہے کہ حالات سکھ کے بھی آتے ہیں حالات دکھ کے بھی آتے ہیں حاضرین کرام آپ کے اوپر حالات کے گھیرے گا لے گئے اس لیے نہیں کہ آپ اپنی حمد کو چھوٹی کر دیں آپ اپنے حوصلے کو پس کر دیں آپ مایوسی کے شکار ہو جائیں نہیں بلکہ صحابہ والی شان پیدا کی گئے لما رأ المؤمنون اخضاء قالوا ہدا ما وعدن اللہ کو رسول وصدق اللہ ورسول کہ جب صحابہ کے سامنے حالات کا طوفان ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ یہی تو وہ حالات تھے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا اور اللہ اور اس کے رسول وعدے میں سچے تھے اور کا یقین تھا کہ حالات کا طوفان جب انسان ایمان کی طاقت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس کو چھوٹا نہیں کرتا بلکہ بڑا بنے گی وہ اس کی شان میں اضافہ کرتا ہے اس کو کامیابی کی بلندی پر پہنچاتا ہے آج میں اس ملک میں بسنے والے ایک ایک کلمہ کو بھائیوں سے یہ گدارش کرتا ہے کہ مسلمانوں اگر تم واقتاً اللہ پر یقین لگتے ہو تو حالات کا گھیرہ چاہے کتنے تنگ ہو جائے کتنے مشکل کے پہاٹ ہمارے سامنے آئے تم کہو کہ نہ انشاءاللہ میرا غوثنہ پست ہو سکتا ہے نہ کبھی پیری پیشاری پر مایوسی آسا تھے میرا یقین ہے کہ عزت اور زلت کی بھیک خدا دیتا ہے میرا یقین ہے کہ موت اور زندگی کا فیصلہ اللہ کے کلم سے ہوتا ہے وہ اللہ جو آپ کو سمجھاتا ہے کہ میری قدرت کو جانو میری شان یہ ہے کہ میں زندہ کے پیٹ سے مردہ کو پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہوں اور مردہ کے پیٹ سے زندہ کو جنم دینے کی صلاح اور اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری نظروں کے سامنے روزانہ یہ تماشا ہم دہلاتے ہیں آپ کے کاغن میں مرگی ہے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے روزانہ زندہ مرگی کے پیٹ سے مردہ اندہ نکالتا اور روزانہ مردہ اندہ کے پیٹ سے زندہ چودہ باہر کرتا ہے جو اللہ مردہ کے پیٹ سے زندہ کو جنم دے سکتا جو مردندہ کے پیٹ سے مردہ کو پیدا کر سکتا بولو خدا کی قسم وہ اللہ حالات کو بلد سکتا ہے آپ کا حق ہوئے ایمان کو تازہ کر اپنے احساس کو جگاؤ تاریخ میں جاؤ ماضی کے واقعات کو پڑھو کہ وہ اللہ جس پر ہم آپ یقین لگتے ہیں خدا ہونے کا جس کو اپنا آقا اور مولا قسم کرتے بولو وہی آقا موسیٰ علیہ السلام کا پھایا دیتا اللہ تعالی نے موسیٰ کو مشکل میں ڈالا فیراؤن کے گھیرے میں آئے لیکن جب وہ موسیٰ اللہ کی طرح متوجہ ہوا تو اللہ تعالی نے ایک ہی راستے سے موسیٰ کو پار کیا اور فیراؤن کو اسی راستے میں گر کے آب اللہ تعالی اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ نمرود کی دہتی ہوئی آگ کو اپنے ابراہیم کے لیے پھول کا گندفتہ بڑھتا ہے اللہ اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ وہ اپنے پیغمبر یولو صلی اللہ علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ اور سمندر کے پیٹ میں زندہ رکھتا ہے اللہ اپنی قدرت کے ساتھ اس کی قوت رکھتا ہے کہ وہ اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مگڑی کے جالے اور قبودری کے انڈے کے ذریعے سے بچا تھا لوگوں اگر وہ اللہ اس قوت اور طاقت کا مالک ہے تو کیا اس کی ماننے والی قوم مایوس ہوگی کیا آج کے ان سیاستی پندیتوں کے جھولے کی وجہ سے آج اس میں خوف ہوئے کیا اس زمین پر وہ سر جھکا کے جئے گی کیا وہ کسی سے جھرے گی مایوسی کی لکیر اپنے چہرے پر لائے گی نہیں یہ کسی دوسرے کی شان تو ہو سکتی لیکن محمد کا کلمہ پڑھنے والی اور خدا پہ ایمان رکھنے والی امت کا عمل نہیں ہوئی اس لیے نوجوانوں ٹی وی کے اسکرین پر جینے والوں اخبار کے پنوں کو پڑھنے والوں فیک نیوت پر ناچنے والوں دنیا کے حالات کو تھوڑی دیر کے لیے دیکھ کر خوف اور محضی کے شکار ہونے والوں آج کا یہ جلسہ آپ کو پیغام دیتا ہے کہ تائیکروں کے اس زمین پر ایک دن بھی جینگے تو انشاءاللہ حوصلے کی بلندی کے ساتھ یہ تائیکروں کے اس زمین پر جینگے تو سر اٹھا کے جینگے جینگے تو انشاءاللہ قرآن کی محبت کے ساتھ جینگے سجدوں کے نشان کے ساتھ جینگے مسجد کے میناروں کے ساتھ جینگے اور مسجد کا میناروں نماز تو بڑی چیز ہے ہم یہ تائیکر کے جو چھے کہ انشاءاللہ مسواد جیسے سنتوں کے ساتھ اور کوئی سنت تو بڑی بات ہے اگر کسی مستحب کو بھی چھیننے کی کوشش کی گئی تو خدا کی قسم ایک مہدے مومن کبھی اس کو قبول کرنے کو تیار دی ہو کیا یہ مجمع اگر اس قابل ہے تو بولو انشاءاللہ حوصلہ بھی انسان کو طاقت دیتا ہے کی نہیں دیتا ہے انشاءاللہ آگ لگی ہے تو لنگڑا بھی دوڑنے لگتا ہے آپ آج اور کمجور بھی بڑے بورے کے دوپٹے کو پھیک دیتا ہے کہاں سے طاقت دیتا ہے اس کے اندر کے جذبات اور حوصلے اس کو طاقت دیتا ہے مایوس قوم کے لیے اس زمین پر جگہ نہیں درپوک کے لیے جینے کا حق نہیں بستل کے لیے اس زمین پر کوئی راستہ مندر تک پہنچنے کا نہیں قوم وہی زندہ ہے جو حوصلے کے ساتھ قوم وہی زندہ ہے جو اپنے آپ کو یہ سوچ کر جئے کہ زندگی اور موت کا فیصلہ عصدت اور زندگت کا فیصلہ خدا کے قلب سے ہو اگر ساری دنیا میں مجھ کو نفع پہنچانا چاہے اللہ کا فیصلہ نہ ہو تو کوئی مجھ کو نفع نہیں پہنچا سکتا ساری دنیا مل کر مجھ کو نفع پہنچانا چاہے خدا کا فیصلہ نہ ہو تو خدا کی قسم نفع پہنچانا چاہے بولو کیا انشاءاللہ یہ حوصلہ پیدا ہوگا کریں گے ہم لوگ اسی محبت کے ساتھ حوصلے کے ساتھ رہیں گے کبھی مایوسی کی لکیر کو پیشانی پر آنے پر دے در مت اپنے دل میں بسانا یاد رکھو نبی نے فرمایا کہ بزدلی اور ایمان ایک سینے میں کبھی جمع نہیں یا تو سینے میں ایمان ہوگا یا بزدلی ہوگی بزدلی ہوگی تو ایمان نہیں ایمان ہوگا تو بزدلی نہیں یہ آخری قیمبر جناب محمد الرسول اللہ اور بولو جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی غیر اور دوسرے سے نہیں اللہ سے ڈرنے والا صرف اللہ سے ڈرتا ہے اس کی شان یہ ہے کہ وہ زندگی کے آخری ساز تک اسی کو اپنی زندگی کے لیے تمام طرح کا مالک مقدار کرنا ہے اس لیے آپ سب لوگ بیعت کریں انشاءاللہ کہ ایک دن بھی سمیم پر جییں گے حوصلے کو بلند کر کے جییں گے حالات سے خبرائیں گے نہیں بلکہ اللہ حمد دے تو حالات کے سامنے کھڑے ہوگے شورہ جائیں حمد کریں گے طوفان کو روکیں گے اور انشاءاللہ خدا سے کامیابی کی امید بھی رکھیں گے کریں گے انشاءاللہ دوسرا پیغام جو میں آپ کو دینا چاہتا ہے کہ صرف نعرے سے نہیں بلکہ کردار اور عمل سے یہ ثابت کرنا ہے نعرے تو بہت ہو چکے انقلاب کی آواز تو بہت سن چکے لوگوں قرآن کی نسبت پر یہ جلسہ مناقب ہوا ہے یاد رکھو قرآن تعویز کی کتاب نہیں ہے قرآن جہیز کی کتاب نہیں ہے قرآن تاک پر سجانے کی کتاب نہیں ہے قرآن گر جائے تو چاول کا صدقہ کرو یہ نہیں ہے بلکہ قرآن عمل کی کتاب ہے اور اگر یہ قرآن اسی لیے اترا کہ یہ عمل کا راستہ انسانیت کو دکھائے انسانیت کو زندگی کی وہ راہ آئے جس پر چل کر دنیا میں بھی کامیابی ملتی ہے اور آخرت بھی آباد ہوتی ہے اگر ہم لوگ اس بات کا یقین دکھتے ہیں تو کیا قرآن کو ایک عمل کی کتاب سمجھ کر قرآن کے حکم کو بجا لانا shortage قرآن کے حکموں پر چلنا اور کردار کی دنیا میں اپنے آپ تو مضبوط اور کامیاب ثابت کرنا وقت کی ضرورت ہے اس کے بغیر انقلاب کی امید نہیں رکھ گی اس لیے جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں آپ سے میں یہ ترخواد کرتا ہوں حوصلہ بلا صبح مضبوط ہے لیکن بولو اس کا اثر اگر عمل میں پیدا نہ ہو عمل کی قوت کو ہم بیدار نہ کریں تو شاید ہن کامیابی کی مندل تک نہیں پہنچ سکتے اللہ ہمارے ایمان کو جگائے کیا ہم لوگ اپنے اندر عمل کی قوت پیدا کرنے کو تیار ہیں کیا کام کرنا چاہیے لوگو بتاؤ قرآن پاک کے کتنے پارے ہیں تیس پارے کیا یہ تیسو پارہ قرآن ایک مرتبہ نازل ہوا کہ تھوڑا تھوڑا نازل ہوا پوچھو علماء سے کہ سب سے پہلے اللہ کا حکم کیا ہے سب سے پہلے کون سی آیت نازل ہوا ساری دنیا کے علماء آپ کو بتائیں گے کہ اللہ نے سب سے پہلے جو آیات نازل فرمائی وَإِقْرَى بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِلْعَلَ اِقْرَى وَرَبُكَ الْأَكْرَمَ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمْ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَعْلَمْ اللہ تعالی نے اپنے پہلے حکم کے اندر نماز نہیں روزہ نہیں زکاة نہیں حج نہیں جنہ نہیں بلکہ سب سے پہلے خدا نے حکم دیا کہ اگر تم مجھ کو خدا تسلیم کرتے ہو تو پڑھو قلم اور کتاب کو اپنے ہاتھ میں لو اور میرے نام سے تم پڑھنا شروع کر دو لوگو مسلمان پر سب سے پہلے کونسی چیز فرد ہوئی جواب پڑھنا فرد ہوا قلم اور کتاب کا پکڑنا فرد ہوا لیکن بولو جو چیز سب سے پہلے فرد ہوئی آج مسلمان اس چیز میں سب سے پیچھے ہے آج پورے ہندوستان کا شروع کرو جانت و دین کی تعلیم کی دنیا کی تعلیم کے اعتبار سے بھی آج رنگنات کمیشن کی ریپورٹ پڑھو سچر کمیٹی کی ریشورٹ پڑھو بیہار کی ادری کمیٹی کی ریپورٹ پڑھو آج سارے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ مسلمان پڑھنے کے میدان میں دلت سے بھی بتر اور پیچھے ہیں لوگو بتاؤ اگر اس قوم کو پہلا سبق پڑھنے کا ملا اور اس قوم نے اسی سبق کو بھلایا قلم اور کتاب کو پچھوارے میں پھیکا تو بولو اس سبق پر یہ قوم سلیل ہوگی اللہ نے آدم کو پیدا کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو فرشتوں نے کہا کہ اللہ میں نور سے پیدا ہوا آدم مٹی سے پیدا ہوا کیوں نور آدم مٹی کے سامنے سر جھکائے گا اللہ نے کہا کہ فرشتوں چاہے تم نور سے پیدا ہو کہ نار سے پیدا ہو آدم چاہے مٹی سے پیدا ہو کہ کھاک سے پیدا ہو یاد رکھو آدم نہیں آدم کے سینے میں میں نے ایک مایہ رکھا ہے جس کا نام ہے علم اور یاد رکھو یہ مایہ آدم سے لے کر آدم کی اولاد میں جہاں ہو وہاں صرف دار والی مخلوق کو نہیں بلکہ فرشتوں کو بھی اپنی گردن چھکانی پھنی لوگو آدم کو سجدہ علم کی بنیاد پر ہوا اور یہ اللہ نے سمجھایا کہ آدم کی اولاد میں جو علم کی حفاظت کرے گا دنیا کی مخلوق اس کے سامنے سر جگہے آج اسرائیل چھوٹی سی مملکہ تین پرسنٹ یہودی اس پر راج کرتے تھے اس نے علم اور قلم کو پکڑا تعلیم میں سائنس اور ٹکنالوجی پہ قبضہ کیا آج پوری دنیا کا کوئی ملک اسرائیل کے اشارے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں لے گا لوگو یہ کون سی طاقت ہے یاد رکھو دنیا کی تقدیر کا فیصلہ تعداد کی بنیاد پر نہیں بلکہ استعداد اور صلاحیت کی بنیاد پر جو قوم کی جو کوالیٹی ہوتی ہے کوالیٹی کی قیمت ہوتی ہے کوانٹیٹی کی وہ قیمت دنیا میں نہیں ہوتی آپ جو لوگ یہاں بیٹھے ہو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس شکرہ کو اس سرزمین کو آپ تعلیم کی سرزمین پر آئیں میں مکان اونچے اونچے دیکھ رہا ہوں مسلمانوں نے سبب پور لیا تعمیر پہ تو خرچ ہے تعلیم پہ خرچ نہیں ہے آج بس پانچ منزلہ مکان میں جائے پانچ منزلہ مکان کیا کر سکتا ہے تمہارے میں لوگو یہ تمہاری پہچان آئی ہے یہ تمہاری عصبت کی نشان نہیں ہے عصبت کی نشان یہ ہے کہ تمہارے گھر کا بیٹا تعلیم کی اپنی بلندی تک پہچے کہ دنیا سر اٹھا کے دیکھے تو یہ کہے کہ اس عوم کی اس اولاد نے کوئی کمال پیدا کرنے لوگو یاد رکھے مکان کی بنیاد کو مضبوط نہیں چتری تعلیم کی بنیاد مضبوط ماری ہے تعلیم کی بنیاد پر ایک بچہ جو زمین کو انقلاب پر پا کرتا جو عزت حاصل کرتا ہے لوگو مکان اور کوڑی کی بنیاد پر وہ عزت حاصل دیکھتے آج اس ہندوستان میں لوگ کہتے کہ مجھے دھکا دے کر پیچھے کیا جاتا مجھے نگلٹ کیا جاتا نظر انداز کیا جاتا لیکن میں قسم کھا کر کہتا کہ مسلمانوں اگر تم کوالیٹی پیدا کر لو استعداد کو پڑھا لو تو یاد رکھو استعداد کو کوئی شخص فنا نہیں کر سکتا اس پر پردہ تو ڈالا جا سکتا لیکن ہمیشہ کے لیے اس کو ختم نہیں کیا جاتا یہی بل بل ہندوستان ہے تمہارا ایک بھائی اے پی جے عبدالکلام ایک مچوارے کا بیٹا جس نے صبح سے لے کر آٹھ بجے تک اخبار بیج کر سڑک کے کنارے اخبار کی ہوکری کر کے پیسہ سما کے ایک سکول کا کرچہ پڑھا جس بچے رہے انٹر کے امتحان میں بہن سے کندل کی بھیگ مانگ کر امتحان پاس کیا بولو اگر وہ بچہ یہ کوالیٹی پیدا کرتا ہے تو وہ ملک کو اگری میزائل دینے کی صلاح جمع لیتا وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں اپنے وجود کو منوا لیتا تو بولو یہاں کی وہ حکومت جو آپ کی اسبیت میں جیتی ہے بولو وہ سر پر بٹھانے پر مجبور ہوتی ہے یاد رکھو کوالیٹی پیدا کرو گے دنیا قدر کرے تعلیم میں آگے بڑھو گے دنیا عزت دیکھے آج دو طرح کے دھارے چل رہے ہیں ایک تو گنیادی تعلیم کا ہے جس کو ایمان اور قرآن کی تعلیم کرتے ہیں اور ایک وہ تعلیم ہے جس سے آدمی آج کی دنیا میں بلندی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے لیکن افسوس یہ بٹوارہ ہم نے کیا ہے اللہ نے یہ بٹوارہ نہیں کیا رسول اللہ نے نہیں کیا اللہ نے تو اتنا کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اللہ نے جو عادت کی وہ علم دیا تو وہ کوئی ایک پارے کا علم نہیں زمین سے لے کر سمندر سمندر سے لے کر ستارہ ستارے سے لے کر پورے کائنات کا علم اللہ نے آدم کے سینے میں لگا اور یاد رکھو آدم کی گدی کا حق دار وہی ہو سکتا جو زمین کو بھی پڑھنا جانتا ہے اور آسمان کو بھی پڑھنا جانتا ہے یاد رکھو آدم تو سارے علم کی وراست ملی تھی اس کے ترکے کا مالک وہی ہوگا جو تمام طرح کے علم کی دنیا میں اپنی بڑھت بنانے کے قابل اس لئے علم کو خانے میں مت پڑھ علم کو کسی لکیر میں تقسیم مت کرو علم ایک ایسی اکائی ہے جس کی دنیا میں کوئی تقسیم نہیں اگر ہو سکتی ہے تو ایک تقسیم ہے کہ اللہم انی اسالوں کا علم نافع اے اللہ میں تُس سے علم نافع مانگا ہو یعنی وہ علم جو انسانیت کو نفع دے قابل قدر ہے اور جو انسانیت کو نفع نہ دے وہ قابل قدر نہیں بس یہ چھوٹی سی تقسیم ہے میں آج چکرہ میں آپ تمام مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے سامنے جو دو رخ بنائے گئے ایک بنیادی دینی تعلیم کا اور ایک وہ تعلیم کا جس سے آپ زمین آسمان کے حقیقت کو جانے لوگو یہ دونوں تعلیم کے میدان میں بڑھنا آپ کے لئے وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر مسلمان پاپ اور مہ اس بات کو یقینی بنائے کہ جس اولاد کو اس نے جرم دیا ہے وہ اپنی آگ کی روشنی کے رہتے ہوئے اس کو ایمان اور قرآن کی تعلیم ضرور دے گا اور کوئی پتہ سے مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس کی اولاد چاہے بیٹا ہو یا بیٹی وہ قرآن کے نور سے محروب ہو جائے ایمان کی روشنی سے پیچھے چلی جائے آج آپ غریبت ہے کہ آپ کی آبادی میں اتنا شاندار مدرسہ جاری ہے لوگو یہ قوم کتنی بدنصیب ہو گئی کہ آج یہ بدنصیب قوم قرآن پاک کی عظمت کو اتنا گھٹا دیا قرآن کے رتبے کو اتنا کم کیا کہ آج یہ اے بی سی جی کی تعلیم پانچ ہزار روپے خرچ کر کے دے سکتی لیکن قرآن مفت میں بھی اپنے بچے کو پڑھانے کو تیار دیں کیا یہ قرآن کی قیمت ہے کیا یہ قرآن کی عزت ہے یاد رکھو انچان اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے اللہ کی کتاب اتنی ہی بڑی ہے اور اگر کوئی مسلمان اللہ کو جگتا بڑا سمجھتا اس کی کتاب کو بھی اتنا بڑا نہ سمجھے تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اس کا ایمان خدا کے ہم معتبر نہیں ہوگا اگر آپ زندہ ہیں آپ کے سینے میں ایمان ہیں میں آپ کو خدا کا واسقہ دے کر کہتا ہوں مسلمانوں تم چاہے کتنے بڑے ہو جاؤ اللہ سے بڑے نہیں ہو سکتا تمہاری حیث جد کتنی بلند ہو جائے اللہ کی کتاب سے بلند نہیں ہو سکتا کہتا ہے کہ مدرسے کی چکائی پر میرا بیٹھا بیٹھے کون سی حقیقت ہے تمہارے خاک سے پیدا ہوئے منی کے ناپاپ خطرے سے جنم پائے آج اللہ نے چند کوری کا بھالک منا دیا تو اس اللہ اس کی کتاب کی حضمت کو گھٹایا لوگوں اللہ دینا بھی جانتا ہے اللہ لینا بھی جانتا ہے بے شک بے شک اور یاد رکھو دینے میں تو دیر لگتی ہے لینے میں دیر نہیں لگتی کون جانتا تھا کہ ترکی کے وہ لوگ جو ان محلوں میں سوئے جن محلوں کو ہاتھ کی توانائیوں میں کھڑا کیا بنانے میں پرسوں لگے ہوں لیکن ایک چھٹکے نے اس کو زمین پر ایسا گرایا کہ گرنے میں اس کو سکنڈ اور منٹ بھی لگے لوگوں آپ کون سے دنیا میں جاتے ہیں کیا اس اللہ کو آپ فراموش کریں کیا اس کی عزمت کو بھول گئے آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اس نعمت کی قدر کرو جو مدرسہ اسلامیہ کے نام پر یہاں جاری ہے اور اس مدرسے کے علاوہ بھی ہر مسجد میں مکتب کا ندام جاری ہے اپنے دروادوں پر بھی تعلیم کا انتظام کرو یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ جب تک میری اولاد قرآن پڑھنا سیکھنا لے اللہ رسول کو نہ جان لے اس وقت تک نہ مجھ کو چین کی نی دا سکتی ہے نہ خدا کی قسم سکون کی موت کہ عزم کو اولاد کا پیدا کرنا فرض نہیں ہے لیکن جس اولاد کو پیدا کیا اس کو ایمان اور قرآن سکھانا ویسے ہی فرد ہے جیسے نماز پڑھنا اور روضہ رکھنا فرد ہے جیسے زندگی پر نماز نہیں پڑھنے والا باپ اللہ کی عطالت میں مجرم ہوگا ویسے اپنی اولاد کو ایمان قرآن سے محروم رکھنے والا باپ بھی اللہ کی ندیگ دیگی لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کیا کرے اسکول جاتا ہے کونونٹ جاتا ہے بچہ میں آپ کو منع نہیں کرتا لیکن اسکول اور کونونٹ نو بجے سے شروع ہوتا سورج صبح چھ بجے نکلتا اگر آپ باشور ہیں اور سات بجے سے لے کر آٹھ بجے تک ایک خلطہ کسی چٹائی پر بٹھا کر بچوں کو قرآن کا نور ایمان کی روشنی دے دیں تو وہ بچے کا سینہ بھی منور ہوگا اور قلم اور کتاب کے ساتھ اسکول کی زندگی بھی آباد کیا یہ راستہ ہم بھوٹ نہیں سکتے حافظ بنانا فرض آئین نہیں مولانا بنانا فرض آئین نہیں مفتی بنانا فرض آئین نہیں لیکن ایمان اور قرآن تک کی تعلیم دینا فرض آئین ہے اور جو بھی مسلمان اس کو فراموش کرے گا اللہ اس سے پوچھے گا اور جب تک وہ جواب نہیں دے گا خدا تعالیٰ کی عدالت سے اس کا قدم آگے نہیں برزکے مسلمانوں اگر یہ میری ذمہ داری ہے تو بولو قرآن اور ایمان کے تعلق سے آپ کے سماج میں بیداری پیدا ہونی چاہیے کیلئے ہونی چاہیے تو کیا انشاءاللہ ہم لوگ ہر بچے کو سب سے پہلے ایمان اور قرآن سکھائیں گے انشاءاللہ ہر آپ ہاتھ اٹھاتے تو میری حمت بڑھتے انشاءاللہ تبول فر 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 آمین ہر بچے کے سینے کو یہ نور اتا فر فر دے آمین اللہ بچے کے بچے کا سینہ اس نور سے منور ہو جائے آمین میں آپ سے گدارش کرتا ہوں کہ آج حالات بہت بہتر ہیں سابون کا ایک ٹکیا بھی بغیر ننگے پوٹو کے نہیں ملنا ہے موبائل کی سکرین پر جو دنیا آباد ہے لوگو اس کی نحوست سے ایمانوں کو چوٹ پرتا ہے آج راستے اور سڑکوں پہ ایمان کے لٹے رہے ہیں لوگو ایسے سنفان میں ایمان کیسے بچے گا قرآن کہتا یا ایوہ اللہ دین آمن او انفسکن و حلکن نارا کہ اگر تم نومن ہو تو اپنے کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ بے شک 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 آج تم یہ سوچتے ہو کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہو کبھی یہ سوچو کہ جب یہ اولاد مرے گی تو اس اولاد کا کیا ہو یہ بھی ایک سوال جو تمہارے دل پر چھوٹ نکتے ہیں کتنا بددسیب ہے وہ پا جو بلڈنگ تو بنا سکتا زمین خرید سکتا بینک میں ایک آنٹ کھلوا سکتا لیکن بیٹا کوئی اس قابل نہیں بنا سکتا کہ خدا نرخواستہ کوئی نہ ملے تو جنادے کی نماغ پر کھتا اس قابل بنا دے کہ شابان اور رمضان میں نہیں بلکہ روزانہ وہ قرآن کی ایک سورہ پڑھ کر اپنے ماں باپ کے لئے اللہ سے معافی کی پھیئی کیا اس قابل بھی اپنی اولاد جو مسلمان نہ بنا ہیں میرے لئے دیکھ اس مسلمان سے بدنسیب کوئی مسلمان نہیں ہے کیا کروگے دنیا کی دولتوں کلے کا کتنے کماؤگے کفن میں تو جیب بھی نہیں ہوتی کے لئے کس قبر میں سے اللہ کو یاد کرو اپنی اولاد کو قرآن کا نور دو قرآن سے رشتے کو جوڑو قرآن سے تعلق استوار کرو اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا دل سے قرآن سے گلوگے قرآن کی حفاظت ہوگی خدا کی قسم اللہ آپ کی بھی حفاظت کا انتدام کن اس لئے جو لوگ یہاں بیٹے ہیں آپ کے ہاتھ اٹھایا ہے میں آپ سے جدارش کرتا ہوں کہ آپ کو چاہے سو لگے کے دو سو لگے چاہے مفت میں تعلیم ملے لیکن تائے کرو انشاءاللہ کہ ہر حال میں ہم بچے کو قرآن کی تعلیم دیکھیں انشاءاللہ ہم لوگ گھونتے رہتے ہیں پوچھتے ہیں امام صاحب سے کہ یہاں قرآن پڑھائی ہوتی ہے بولتا ہوتی ہے کتنا بچہ آتا بولتا کہ اسی نب ہے کہ آپ نے پڑھاتا ایک ملی صاحب ٹک 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 کھاتا پڑھتا وہ بچہ بھی ہلتا ہے استاد بھی ہلتا ہے اور ماں باپ سمجھ رہا ہے کہ میرا بیٹا پڑھ رہا ہے مسلمانوں جیسے قرآن کا نہیں پڑھنا گنا اس سے زیادہ قرآن کا غلط پڑھنا گنا بے شک 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 آپ کہاں چلے آج اسکول میں چالیس اور پچاس سے زیادہ کھو نہیں اور آج یہ مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے لیے سو بچوں پر ایک تیچھر کھنا کیا یہ آپ کا ضمیر اس کو قبول کرتا آج کہو کہ دو سو روپے فیز لے کے بچے کو پڑھاؤ مٹھی کھلتی نہیں ہے لیکن یہی سی اے کی کیٹ کے لیے پانچ ہزار کی فیز دیتا اس کی ماں جیتے کا پیتہ بانتی صبح اُٹھ کے ٹیفن تیار کرتے اور باپ اس سفوت کو لے کر اسکول کے دروادے تک پڑھتا لیکن آج قرآن کے دروادے قرآن کی تعلیم کے لیے کھلے دیں پردسی مسلمان ایک کھنٹے کے لیے بھی اپنے بچوں کو اس چٹائی پر بٹھانا پسند کرتا لوگوں آپ سے میری گدارش ہے کہ موجودہ حالات اور طوفان میں ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو آپ نے احد کیا ہے کہ میں اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دوں گا آپ سے گدارش ہے کہ آپ اس ارادے پر جمد کریں اور میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ جلسہ کر کے سو مت جانا مجھ سوچنا کہ پچ ہزار روپیہ چندہ دیا تو بیڑا پار ہو گیا ذمہ داری بڑھ گئی اور یہ پانچ ہزار کے جلسے میں تمہارے اوپر اور بھی سمیداریوں کو بڑھا دیں میں اپنے نوجوان کیم سکتا ہوں کہ جس طرح نماز کی تشکیل ہوتی ہے خدا کے واسطے اپنے گاؤں میں ان بچوں کی تشکیل کرو جو آج تک قرآن کو ہاتھ نہیں لگتا جس کے سینے میں ایمان کا نور جھاک نہیں سکتا جو آج قرآن کو اپنی زبان سے تلاوت کرنے والا ہے اگر اس چلسے کی برکت سے اس سرزمین پر ایسا انقلاب آ جائے کہ ایک ایک بچہ جو قرآن پر سرسا ہو قرآن سے جر جائے تو میرا وعدہ ہے کہ یہ جلسے کی انشاءاللہ کیا اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کیا ہمارے قرآنہ بابرہ شفیصہ کیا انشاءاللہ یہ تحریک یہاں چلے گی انشاءاللہ اور یہ تحریک کی برکت سے ایک ایک بچے کا سینہ قرآن کے نور سے منور ملور ملور انشاءاللہ اسکول بھی بھیجو گے کی نہیں بھیجو گے یاد رکھیں دو ہزار بیس کی طالبی پالیسی کا رخ الگ لگ آج جو بچہ اسکول کی سرٹیفکٹ نہیں لے گا آنے والے دن میں سرکار اس کو ساکھچھر بھی نہیں مانے گا آج اس نے اپنے نظر کے کوئی تصدیق اصل میں تبدیل کر دیا اس لیے میں آپ سے یہ بھی کہتا ہوں کہ ہر بچہ اور بچی کا نام اسکول میں درور کھتا ہوں اسکول سے اس کے نام کو جوڑیے تاکہ آنے والے دن میں وہ بچہ کم سے کم اس ملک میں ساکھچھر کر لانے کے قابل ہوئے اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا بیٹا اگر اسکول میں پڑھتا ہے تو کتنا پڑھنا چاہیے مسلمان کا بچہ میٹرک انٹر ماشاءاللہ باپ بھی خوش بیٹا بھی ہوئے میٹرک انٹر ساکھچھرتا کی پہچانتو ہے تعلیم کی دنیا بھی اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اور اب تو میٹرک شاید آئندہ سال سے نئی تعلیمی کی پلی بلیات پر ہو بھی نہیں اب تو صرف انٹر کا انتہان ہوگا اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ انٹر کی حیثیت تعلیم کی پہچان کی ہوگی اور شاہیے دگری بھیق مانگنے کے قابل ہوگی تعلیم اس کا نام نہیں ہے دنیا کے حالات کو جانو سرکار اپنے بجٹ کا باورسی سے تعلیم پر خرچ کرتی لیکن جس تعلیم پر چھاسر پرسنٹ چھالیس پرسنٹ خرچ کرتی آج مسلمان بچوں کی تعداد اس میں گیڑھ پرسنٹ بھی نہیں ہے اور یہ مسلمان ان ساتھ کے بجٹ میں یہ قوم گھوم رہی ہے جہاں اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ کے انٹر اور میٹرک کے ٹکرے کے علاوہ کچھ ملے والا نہیں لوگو تعلیم اس کا نام نہیں میں آپ سے کہتا ہوں بلڈن والوں مکان والوں یاد رکھو سمین پر اگر اپنے وجود کو تسلیم کرانا نہیں تو انٹر اور میٹرک سے آگے بڑھ کر تعلیم کے اس بلندی پر پہنچاؤ جہاں پہنچو گے تو تمہاری گردن بھی بلند ہوگی اور قوم کی گردن بھی انشاءاللہ انشاءاللہ آج کہاں جائے گا موسیٰ آج رحمانی تھرٹین ایک نمولہ تھا اس نے کہا کہ غریب کے جھوپڑے میں بھی لال پلتا ہے اس نے غریب کے جھوپڑے سے بچوں کو ٹیسٹ کے ذریعے نکالا آئی آئی تی کمپیٹ کروایا ویڈیکل کمپیٹ کروایا اور آج آپ کو حیرت ہوگی کہ غریب سے جھوپڑے سے نکلنے والا بچہ آج پنچانوے پرسنٹ کامیابی کا ریزلٹ حاصل کرنا ہے آج آپ کا بچہ معمولی درجہ کا پیک اپ پلا پلا یہ سب کمپیٹ کرتا ہے چھوٹا موٹا انجینئر بڑتا ہے پندرہ ہزار کی نوکری چراغ جلا کے ڈھونٹا ہے لوگو آئی آئی تی کمپیٹ کرو خدا کی قسم دوسرا چراغ جلا کر آپ کو تلار لانے دنیا آپ کو ڈھونے گا آج مسلمان کا بیٹا مسلمان کی بیٹی ہائیت تعلیم کے رنگ میں ایک اچھا وکیل بندہ آئے اچھا افسر بندہ آئے اچھا سائنٹسٹ بندہ آئے سمیل پر ایک اچھی تعلیم کا شاہکار بندہ آئے خدا کی قسم جب تک یہ کوالٹی پیدا نہیں کرو گو دنیا کے طرازوں میں ہمارا وطن قائم نہیں ہوگی اس لیے پہلے فارمولہ تھا دھن بیچو فلا خریدو آج فارمولہ یہ ہے کہ دھن بیچو اپنی اولاد کے لیے شاندار قلم اور کتاب جسر یہ قوم یہ شعور کو پالے گی قرآن کے پہلے سبق کو یاد کرے گی آدم کے میراج کو اپنی میراج سمجھے گی میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ زمین پر قضیم انقلاب پر پر اللہ میرے زمین کو جگائے چتنے میرے نوجوان پڑتے ہو میں ان سے بھیک مانگتا ہوں تمہاری جوانی بہت دیمی ہے تمہارے سینے کے اندر صلاحیت چکی ہے محنت کرو ہمت کرو میں گارجینوں سے کہتا ہوں کہ ایسی اولاد کو آگے بڑھاؤ ارشاء اللہ وہ تمہاری تقدیر کو بدلنے کا کام لوگوں آج بھئی کیا ہوا لڑکا کہتا ہے کہ ہم کہاں جائیں آج حج بھون میں بی پی ایسی کی کوچنگ ہوتی ہے اور اس کوچنگ کو مفت دیل کیا جاتا ہے ایک پیسہ آپ کا خرچہ نہیں ہوگا بی اے کیا ہوا بیٹا اگر چھوٹا سا انٹیس نکالتا ہے دو سال اس کو فری کوچنگ کا موقع ملتا آج وہ ویڈیو ریس ڈیو بڑھ کر کرا ماشاءاللہ لوگوں آپ کہیں پر دھوڑیں گے تو اللہ راستہ دے شننگے تو منزل تک پہچنگے خدا کی قسم رات کو آپ کے آنکھ سے بخنے والا آنسو اور دین میں آپ کے چلنے والے قدم کبھی بھی ناکام نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی کی منزل تک پہچا جائے شرط یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کے لئے فکر بند یہاں سات سال کے بچے کو لاتھی تھما دیا گیا پندرہ سال کے بچے کو دلی پنجاب حریانہ کا ٹکر دے دیا گیا اور ماشاءاللہ شاہل اولاد کی کمائی سے یہ مجرم اور سالم باپ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ دیا گیا لوگوں یہ چرم ہے سرکار کے یہاں بھی بالمجدوری اپراد ہے اور میرے آقا محمد الرسول اللہ نے آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے فرمایا کہ جو مجرم باپ اپنی نابالی اولاد کو تعلیم سے محروم رکھے روزی کمانے کا کام کرے وہ اپنے پیٹ میں تانہ نہیں بلکہ جہنم کی آگ اللہ میرے شعور کو جگائے بولو انشاءاللہ انشاءاللہ دین کی تعلیم ہو کیا دنیا کی تعلیم ہو کوالیٹی کے اعتبار سے ہم آگے کر کر قوم کا بھی نام روشن کریں گے انشاءاللہ ملک کا بھی نام انشاءاللہ بولو یہ حمد پیدا کرنے کو ہم لوگ دیار ہیں انشاءاللہ ذرا ہاتھ اٹھائیے لیں تھوڑی حرکت کیجئے گا تو نیت بھی اللہ آپ کو قبول فرمائے آمین کردار کے دنیا میں ایک دوسرا کام آپ کو کرنا ہے جس سے حالات بدلیں گے لوگوں اللہ کے نبی نے فرمایا آمالکم امالکم جیسا تمہارا عمل اور کردار ہوگا ویسے حالات تم پر آئیں گے ویسا بادشاہ تم پر مسلط ہوگا ارے بولیے میں کہا کی نہیں تھا ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ حالات گربڑاتے ہیں تو ہم اوپر والے کو گالی دیں گے ادھر انگلی اٹھاتے ہیں نبی فرماتے ہیں کہ اوپر نہیں میچے تھی تمہارے حالات کی گربڑی سے اوپر حالات گربڑا تم ٹھیک ہوگے اللہ اوپر کے حالات کو ٹھیک کر دے گا اگر اکتوبر کا مہینہ ہو ستمبر کا مہینہ ہو اب بارش برسے تو ستمبر میں بارش ہوتی ہے کی نہیں ہوتی ارے بولو نے ہوتی کی نہیں تو اگر ستمبر کے بارش میں کوئی آپ کے گاؤں کا مسلمان پھٹی ہوئی چھتری لے کے سڑک پر نکل جائے تو اس کا بدن بھیگے گا کی نہیں بھیگے اب وہ اقل مند شکرہ کا مسلمان سڑک پر بیٹھ کر پانی بارش کو گالی دے رہا ہے یہ کبینہ ہے شیطان ہے بدماش رہے کیوں برس رہا ہے لوگو بتاؤ بارش کا قصور ہے کہ پھٹی ہوئی چھتری کا قصور ارے کس کا قصور ہے لوگو بارش کو وہ گالی دے گا تو بارش کا موسم بدلنے والا نہیں اگر اقل مند انسان ہو تو تم چھتری کی مرمت کرلو چھتری درست ہوگی پرستے والا بادل تمہارے بدن کو نہیں بھیگا آپ یقین مانو اندر کے حالات کو ہم ٹھیک کریں گے اللہ اوپر کے حالات کو درست کریں گے یہ قرآن جو عمل کی کتاب ہے کیا اللہ میرے سینے میں یہ طاقت پیدا کرے کہ ہم بحثت مسلمان بولو اپنے حالات کو بدلنے کے لئے تیار ہیں ارے کچھ حالات کو بدلنے کے لئے تیار ہیں ایمانداری سے بتاؤ کہ جس اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا جو قرآن اللہ تعالی نے ہمیں دیا اس قرآن میں اللہ نے سچ بول لے کہا یا جھوٹ کی تعلیم لی بولو کیا حکوم لیا بولو نے کیا حکوم لیا سچ بول لے گا لیکن یہ مسلمان جس کے جس میں کلمہ خون کی کرگوں میں توڑ رہا بولو آج اس کی زندگی میں جھوٹ زیادہ ہے کہ سچ زیادہ ارے بولو نے کیا زیادہ ہے مجھے شرم آتی ہے کہنے دو آج دوسری قوم جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ ہزار پرنسوں کے لئے جھوٹ بولتی میرا مسلمان اٹھنی چورنی کے لئے جھوٹ بولتا اللہ میرے سینے کو صاف کرے بولو جھوٹ ویسے ہی گناہ ہے جیسے انسان کے لئے سور کا گوشت کھانا گناہ ہے اگر آپ وہ نہیں کھا سکتے ہیں تو لانت ہے میری زبان پر کے ہم جھوٹ گائی دے حالات خراب ہیں کیوں خراب ہیں اللہ فرماتا ہے قرآن میں علا لانت اللہ علاقاظرین کہ جب کوئی مسلمان جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کی لانت اترتی ہے رحمت نہیں اترتی ہے بولو جب چھوٹوں کی تعداد نبے پرسنٹ ہوگی تو لانت برسے گی کہ رحمت اترے گی ارے لانت اترے گی کہ نہیں اترے گی آج جھوٹ میں جو سب سے زیادہ مشٹنڈا تھوڑی بہت ترقی کر گیا لوگ کہتا ہے کہ جھوٹ میں بڑی برکت ہو رہے گی لوگو یہ برکت برکت نہیں ہے جھوٹ کا پایا بہت کمدور ہو رہا ہے جھوٹ کی بنیاد پر بڑھنے والا پودا زمین پر زیادہ دیر ترقی نہیں سکتا آپ کے ہاں اگر کسی کو میادی بخار ہو جائے ملیریا ہو جائے تو ڈاکٹر اس کو کھٹا منع کرتا ہے کی نہیں کھٹا اور اگر کوئی مرید چھوک کے کھٹا کھالے تو اس کا بدن کھولے گا کی نہیں کھولے گا اب اس نے جو آئینہ دیکھا تو کھولا ہوا بدن کو دیکھ کر سوچا کہ میں موٹا ہو رہا ہوں بولو یہ موٹا ہو رہا کی قبر کی تیاری کر رہا ہے یاد رکھو جب وہ گرے گا تو کوئی اس کو سہارہ دینے والا نہیں ہے چھوٹ کی بنیاد کتنی ہی کھٹا اگر آپ مسلمان ہو بولو کب موت آ جائے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے زبان کو پاک کرو سچائی کو زندگی میں لاؤ چھوٹ سے اپنے کو بچاؤ بولو خدا کی لانت سے بچو گے کیلئے بچو گے اگر خدا کی لانت سے سماج کو بچانا ہے تو تیہ کرو کہ انشاءاللہ ہم جھوٹ سے پاک مات بنا رہے گا جب اغنقزیب عالمگیر کی حکومت تھی تو ملہ جیون رحمت اللہ علیہ ان کے خزانے کے مالک تھے ان کے پاس ایک آدمی ایک کرخواست لے کر کے آیا اپلیکیشن لے کے آیا اور اس نے ملہ جیون کو بڑھایا ملہ جیون نے اس کو پڑھا اس نے لکھا تھا کہ مجھے فلا جگہ نبی میں بالو کا پڑھ بنانا ہے دس ہزار روح پیا چاہتا ہے ملہ جیون نے دس ہزار روح پیا دیا لیکن جب وہ آدمی چلا گیا تو ملہ جیون کے دوست جو بغن میں بیٹھا تھا اس نے کہا کہ حضور لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ مولو مولانا سیدھا ہو کہا کہ کیا ہوا کہا کہ وہ جو درخواست میں لکھا ہے کہ نبی میں بالو کا پڑھ بنانا کیا نبی میں بالو کا پڑھ بنے گا رہے گا آپ نے کیسے درستہ روح پیا اس کو علاق کر دیا ملہ جیون نے جو چواب کیا وہ میں آپ کے دل تک منتقل کر دیا کہا کہ میرے دوست تم نے صرف اس کی درخواست کو پڑھا میں نے اس کے نام کو بھی پڑھا اس نے اپنا نام محمد سلیم لکھا ہے میرے دوست مجھے اس بات کا یقین ہے کہ نبی میں بالو کا پڑھ بن سکتا لیکن اس بات کا یقین نہیں ہے کہ کوئی مسلمان محمد کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا کر جھوٹ بول سکتا لوگو آج ہم بھی محمد عمران ہیں محمد سلیم میرے نام کے ساتھ نبی کا پاک نام لگا ہوا بولو جھوٹ بولو گے تو اگر تمہارے نام پر جھوٹ کا دار لگے گا تو محمد کے نام پر بھی جھوٹ کا دھبا لگے گا اللہ میرے زمین کو جگائے بولو یہ پورا مجمع اس بات کی نیت کرو کہ ہم اپنے آمال کو درست کریں گے بنیاد یہ ہے کہ ہم سچ بولیں گے چھوٹ نہیں بولیں گے تاکہ ہماری زندگی خدا کی لانت سے پاک بولو کرو گے انشاءاللہ اور ایمانداری کا راستہ اپنا ہوگے ارے ایمانداری کا راستہ یہاں تو اٹھنی چوونی میں نیت بدل ماشاءاللہ چار چار کارڈ کوٹا کا رکھ کے مال نہ پڑا اور دیکھئے تو سماج میں بدہتی اتنی سماج میں خیانت اتنی سماج کے اندر لوگوں کے ساتھ زور زبردستی کے معاملے کے ساتھ لوٹ خسوٹ ایسا کہ دیکھ کر انسانیت کی زندگی کو شرم آتا ہے مسلمانوں اگر ہم مسلمان ہیں تو بولو دھوکہ دہی ناپاک ہے یا نہیں بولو ٹھگنا گناہ ہے کی نہیں بولو کسی کے آنکھ میں گھول دینا پاپ ہے کی نہیں بولو کسی کو لوٹنا اور کسی کی سویسے پر زمین پر ناجاز قبضہ کرنا حرام ہے کی نہیں آج فخر سے کہتا ہے کہ مسلمان ہیں لوگ اسلام سے محبت کرتا لیکن ہم جیسے مسلمان کو دیکھتا ہے تو نفرت میں مجبور ہوتا ہے ہمارے کردار کلتے ہیں ہم نے اتنا اسلام کو بدرام کیا کہ دنیا تھوکتی ہے تو مصحب اسلام کی تعلیم کی وجہ سے نہیں بلکہ ہم جیسے بدنصیبوں کی وجہ سے دوکتے ہیں بولو اللہ ایمان کی قوت دے بولو ایمانداری کا راستہ اپنا ہوگے کی نہیں انشاءاللہ لوگو زبان کے بول سے وہ اثر نہیں ہوتا چتنا ایمانداری کی قوت سے اثر کرتا آج اگر دنیا کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ محمد کا کلمہ پڑنے والی امت میں جھوٹ نہیں بھیتی خیانت نہیں کرتی مال میں دغا نہیں کرتی بولو آج بھی گئے گدرے دور میں دنیا آپ کو عزت سے دیکھنے کے لیے تیار ہوگی کی نہیں لیکن دنیا جانتی ہے کہ ٹھگو مال یہی ملتا ہے آئے گوٹ یہی بمارا جائے گا اور جتنا خلط ہو اس کا اسی سی ست کرشمہ یہی حوم کر کے دکھا گا اللہ آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے مت کرو ایسا کام جس میں کسی کی ٹھگی ہو گا مت کرو ایسا کام جس میں کوئی دھوکہ ہو آج اگر کوشی کو پھٹا ہوا نوٹ مل جائے تو دکاندار سے کہتا ہے کہ یہ نوٹ لیجئے گا کہ نہیں ارے کہتا ہے نہیں انتظار کرتا ہے کہ بجلی کب جائے گا یا دکان پر بھڑ کب ہو گا یا بس پر کیسے ہی معاملہ ہو گا نوٹ کو لپیٹتا ہے اندھیرے میں دیتا ہے اگر کو کاندار نے رکھ لیا کہ ہستا ہوا آتا ہے کہ میں نے چلا دیا تم نے چلا نہیں دیا اپنے ایمان کو جلا دیا تمہارے پیغمبر کا حکم ہے کہ خبردار کسی کے ساتھ دھوکہ مت کرو پھٹے ہوئے نوٹ کے بارے میں بتاؤ کہ یہ نوٹ پھٹا ہے یہ تم لوگے کیلئے لگے اور اگر تم نے دھوکہ کیا یاد رکھو یہ تمہارا عمل اللہ کے ندی قابل قبول لئی ہے فرمایا محمد الرسول اللہ نے من غصف علی سے منہ جو مسلمان کسی کو دھوکہ دیتا وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن محمد الرسول اللہ کا نئی ہے بولو اگر ہم مسلمان ہیں تو کیا دھوکے سے پاک سماج بنائیں گے ایک لندن میں امام صاحب ایک مسجد میں نماز پڑھاتے تھے اور وہ بیچارے دس بجے دن میں مسجد جاتے تھے اور رات کو نماز پڑھا کے لوٹے تھے اُڑکا طریقہ یہ تھا اے بزرگ اے بھائی بیٹھ کو یہی دکنداری اسی وقت سجی تھی بیٹھ جو بیٹھ جو میرے تھوڑی دیر تم کو معاف کرتا میرے بھائی لندن کے وہ امام صاحب ایک ہی بس سے رودانہ مسجد نماز پڑھانے جاتا تھا سات آٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر ان کا گھر تھا جب یہ اللہ کا بندہ بس میں سوار ہوتا تو اپنی نگاہ کو نیچی رکھتا زبان سے کچھ گل گناتا بڑا بس کا پورا دیتا جب کوئی گزرگ عورت آ جائے یا کوئی بڑھا آ جائے تو اس کے لیے جگہ کو چھوڑ دیتا بس کا کنڈکٹر عیسائی وہ بہت غور سے امام صاحب کے اس عمل کو دیتا تھا یہ عمل امام صاحب کا اس عیسائی کے دل کو چھونے لگا اور اس کے دل میں اسلام کی محبت پڑھنے لگے کہ عجیب نمونے کا پسنجر ہم کو ملا ہے اس سے تو کوئی دکھ نہیں سارا پسنجر اگر یہ ہو جائے تو شاید پیسہ وصول بھی نہیں کرنا پڑے بلکہ پورا پیسہ میری مٹھی میں آساری سے آج اس کے دل میں اسلام کی محبت آہستہ آج تب پڑھ کرتا لیکن اس نے سوچا کہ آج پہ تو میں نے اس عمام صاحب کا اوپر کا حصہ دیکھا ذرا اس کے اندر کو بھی ٹٹولنا چاہے چنانچہ اس عیسائی کنٹکٹر نے ایک دن ان کا امتحان لیا اور پس کا بھاڑا جب امام صاحب نے چکایا تو کنٹکٹر کو لوٹانا تھا پچاس پیسے تو اس نے ایک اوپیا امام صاحب کو واپس کر دیا امام صاحب نے پیسہ گنا آٹھانے پیسے زیادہ تھا امام صاحب نے اس کو جیب میں رکھ لیا سوچا کہ بھاڑے بھاڑے میں آٹھانے چارانہ کا فرق پڑ جاتا لیکن امام صاحب کرتے ہیں کہ تھوڑی دور بس آگے بڑھیں تو لگا کہ کوئی میرے دل کو تھوکر دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ چاہے معاملہ آٹھانے کا ہو کہ آٹھ سو کا ہو اگر وہ آپ کا نہیں ہے تو آپ کے لیے اس کا رکھنا جائز دی دیئے امام صاحب کے اس آواز کیلکی میں اس کے تھوکر نے ان کو متنبت دیا اور اترنے سے پہلے امام صاحب نے کنٹکٹر کو اٹھنڈی لوٹایا اور کہا کہ یہ تم نے پیسہ دادہ دیا یہ میرا نہیں تمہارا ہے اسے واپس مغرب کی نماز ہوئی مغرب کے بعد معزن نے امام صاحب کو بتایا کہ ایک صاحب مسجد کے گیٹ پر آپ سے ملنا چاہتے ہیں امام صاحب مسجد کے گیٹ پر آئے دیکھا کہ وہ عیسائی نوجوان کنٹکٹر کھڑا ہے کہا کہا کہاں کیسے آنا ہوا کیا بات ہے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ پہ لائیے میں آپ کے ہاتھ پر مذہب اسلام قبول کرنے آیا ہوں اب امام صاحب بھوچھکا رہا ہے کہا کہ کون سی وجہ سے تم اسلام کی چوکر پر آئے کس بات پہ تم کو متاثر کیا اس عیسائی کنٹکٹر نے جواب دیا کہ امام صاحب آپ میری بس سے روضا نہ آتے ہیں مہینوں سے میں آپ کے ایک ایک عمل کو نوٹ کرتا ہوں آپ کے عمل نے میرے دل کو متاثر کیا لیکن میں نے آج آپ کے دل کا آخری انتحان لیا میں نے آٹھانہ پیسہ بھول کر نہیں بلکہ جان پوچھ کر آپ کو دادہ دیا تھا میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ دوسرے کے آٹھانے کے بارے میں آپ کا ایمان کیا کہتا ہے جب آپ نے وہ پیسہ لوٹا دیا تو میرے دل نے گواہی دی کہ دنیا کا جو مذہب کسی کے آٹھانے کی بیمانی کو قبول نہیں کر سکتا اس زمین پر اس سے بڑا کوئی مذہب نہیں ہوتی اور اس بات نے مجھے متاثر کیا کہ میں اسلام جیسے بڑے مذہب کی چوکھٹ پر آ کر اپنی کردر دیا لوگو آج بھی دنیا کو اسی ایماندار کی تلاش دیں آج میں دنیا کٹورہ لے کر ڈھوٹتی ہے کہ کاش کوئی ایسا انسان مل جائے جس کی پیشانی اس بات کی گواہی دے کہ اس کا رشتہ مدینہ کے آقا محمد الرسول اللہ سے ملتا وہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن بیمانی کے ڈگر کو قبول نہیں کر سکتا ہے لوگو آج جتے مسلمان یہاں بیٹے ہو بولو یہ بیمانی گناہ ہے یا نہیں ارے گناہ ہے کہ کیا مسلمان کے لیے غیبت کرنا سواب ہے ارے بولو نہ چار مسلمان مودھ ہو یا نہ پیر صبح بیٹتا ہے چاہ کی دکان پر اور سنو تو لگتا ہے کہ اتنی لمبی لمبی زبان ہے نہ مولوی کو چھوڑا نہ عالم کو چھوڑا نہ حافظ کو چھوڑا نہ پردان منتری نہ مکمنتری اور کبھی اپنے چہرے کو اپنے آئینے میں نہیں دیکھا کہ میرے اوپر کتنے کتنے دھبتے لگے ہیں لوگو یاد رکھو جب کسی پر تم ایک انگلی اٹھاتے ہو تو ایک انگلی دوسرے کی طرف اٹھتی ہے لیکن چار انگلی تمہاری طرف اٹھتی ہے تم سے کہتی ہے کہ دوسرے پر کیچر اچھالنے سے پہلے کم سے کم اپنی زندگی بھر ختم حساب کرنا لوگو آئے چار آدمی ایک ساتھ بیٹھتا ہے اور چاروں پہنچوے کی قیبت کرتا ہے لیکن جب چار بس ایک اٹھ کے چلا جائے تو تینوں مل کر جانے والے کی قیبت شروع کرتا ہے اور یہ کارنامہ سماج میں مسجد کی چٹائی پر بیٹھ کرتا ہے آئے گھر کے دالان میں بیٹھتے ہو اگر مسلمان ہو گناہ سے نفرت کرتے ہو تو قسم کھاؤ کہ یہ گناہ ہے اور اتنا مولا گناہ کے نبی نے فرمایا الغیبت و آشت و من الزنا غیبت کرنے کا گناہ زناکاری کرنے کے گناہ سے بھی سادہ سادہ مت بولو کسی کے خلاف مت نکالو کسی کی زندگی میں مت کسی کے اوپر ہتاڑو کی چل مت پھاڑو کسی کی عزت کی چادر کو اللہ توفیق دے تو تنہائی میں بیٹھ کر اپنی زندگی کا حساب کرتا اپنے عمل کو تولو یا تمہارا عمل تم کو پتا دے گا کہ تمہاری زندگی کی راہ آج ایک ایک گناہ ایسے ایسے گناہ کل رہی ہے کہ دیکھ کر انسانیت کو شرم آتی ہے کہ مسلمان کس دگر پہ چل گا ابھی حیدر آباد میں ایک بچی کا نکاح ہوا تین دن کے بعد وہ بچی فانسی میں لٹک کے مر پر ماں باپ گئے بیٹی کو اتارا کفن کا انتظام کیا نٹی میں سلایا لیکن جب باپ بیٹی کے گھر میں آیا تو سامان کے ساتھ جب دیکھا تو تکیہ کے نیچے سے کاغذ کا ایک ٹکرا ملا جس میں بیٹی نے باپ کے نام چھتھی لکھی دی باپ پڑھا تو بیٹی نے لکھا تھا کہ اببا جان میں تین دن سے جہیز کا تانہ سنتے سنتے جب برداشت نہیں کرسکتا میں پھاسی میں لٹکتے میں دنیا سے جا رہی ہوں لیکن یہ چھتھی لکھ کے جا رہی ہوں آپ اس کا لحاظ رکھئے گا اببا آج کے بعد جب میری دوسری بہن کو رخصت کیجئے گا یا کوئی مسلمان اپنی بیٹی کو رخصت کرے تو اس سے کہیے گا کہ دنیا کے سامان کے ساتھ اپنی بیٹی کو کفن کا کفڑاوی ساتھ میں ضرور دے معلوم نہیں کون سی رات میری طرح پھاسی پہ لٹکنا پڑے کم سے کم باپ کا دیا ہوا کفن پہ ہوگا جس میں وہ زندگی کی آخری میب سو 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 لوگو بتاؤ کیا زمیر پہ میرا زمیر اکرم کنگی کیا یہ لانچی لٹیروں کی تعدادتی بڑھ گا کہ جوان بیٹے کے نام پہ بھکمنگی جوان بیٹے کے نام پہ لور جوان بیٹے کے نام پہ ڈکے تھی اور بیٹی والے کو دبا کر چھکا کر چپسک موٹا مال لبی لے آج کسی ضریب کی بیٹی کا ہاتھ پکڑنے کو یہ قوم تیار بھی ہے سنو امارہ شریعہ کی سروے یہ ہے کہ دو سال کے اندر تمہاری آٹھ لاکھ بیٹیاں اپنا راستہ بدل چکتے ہیں اگر ضمیر زندہ ہے کیا یہ گناہوں کی وجہ سے حالات کے اندر خرابی نہیں آئے گی کیا اوپر کے حالات میں طوفان نہیں آئے گی کیا وہ لوگ جو میرے سروں پر مسلط ہیں بولو اس زمین پر اللہ کی طرف سے حالات پگڑے گئے اگر آپ مسلمان ہو تو اللہ نے آپ کو بیٹا دیا بولو قسم کھاؤ کہ ہم کسی سے مانگ کر پیسہ نہیں لیں مانگ کر پیسہ مانگ نہیں لیں اگر اس باپ کو توفیق ہے اپنی مرضی سے جو دینا چاہے وہ توفہ ہے تم مانگ کر لوگے تو رشوت ہے تم مانگ کر لوگے تو لوٹ ہے اور ساری پسطنیہ کے مفتی کا فتوہ کہ مانگ کر لیا گوہ پیسہ اور سامان وہی سے ہی حرام ہے جیسے چوری کا مال اور ڈکیتی کا مال حرام ہے ہم کو نہیں معلوم بابر صاحب کہ یہاں یہ تماشا ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے ارے یہاں بھی چلتا ہے نوٹ نوٹ کا کھیل ویل ارے لیتا ہے سادی میں پہلے تو دو چکیہ آپ تو چرچکیہ کا چلن ہونے ہیں بیٹا ماسٹر ہو گیا تو باپ کے موچ پھول گئے ہیں سوچتا ہے کہ یہ تو ہائٹ چک ہو گیا جتنا چاہو لکھنے گی جیریاں ڈاکٹر بڑھ گیا تب تو کیا کہنا باغوں باغ ہے یہ بھی زمین پاپ یاد رکھو اللہ پر یقین کرو لوٹ کر کوئی دولت مند نہیں ہو سکتا بھیگ مان کر کوئی عزت دار نہیں ہو سکتا اس اولاد کو اللہ نے تمہاری بیوی کے پیٹ پہ پینا آزاد پیدا کیا اس کے گلے میں دو پٹہ لگا کر دنیا کی مندی میں اس کو فروغ مبک کرو مچ بیچو اپنے زمین کو کتنے دن کھاؤ گے اس لوٹی ہوئی دولت میں کتنے دن چمچاؤ گے اس پیسے سے آج حالات اتنے بتر ہیں کہ پندرہ سال کے بیٹے کا سولہ سال کے بیٹے کا اس لیے نکاح کرتا تاکہ تھوڑا نغدی پیسہ پہلے گھر میں آیا ہے لوگوں زمین پھٹ چکا ایمان سر چکا اللہ تعالیٰ آپ کے زمین کو جگائے ترقے کا نظام قائم کرو جہیز اور تلق سے سواج کو پاک کرو اور تے کرو کہ اللہ جب تک یہ سانس چل رہی ہے ہم قسم کھاتے ہیں کہ انشاءاللہ کبھی موکا کٹورا کھول کر بھیگ نہیں مانتے بولو کرو گے ہمت یقین کرو اللہ پر اس مولا پر جس نے نو مہینے تمہارے بیٹے کو ماں کے بیٹے میں دیتے ہیں جس نے پیدا ہونے سے پہلے تمہارے بیٹا کے لیے ماں کے سینے میں دودھ کا انطلاق کیا بولو جو اللہ اتنا تمہاری رکھوالی کر سکتا تمہارے بیٹے کی زندگی کی رکھوالی کر سکتا بولو بغیر بھیک مانگے وہ بیٹا تمہاری زندگی میں عزت کی روضی پا سکتا ہے کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان دیا بولو انشاءاللہ ہم لوگ قوت کے ساتھ تیار ہیں انشاءاللہ دین طلاق میں پاوندی لگی تو مسلمان سوچا کہ یہ گذب کا فیصلہ ہوگا نہیں یہ تمہارے عدب کا فیصلہ ہوگا تمہاری کرتب کے وجہ سے میں گھر میں تھا ایک ٹیمپو لوگ میرے دروازے پر آئے میں نے پوچھا کہ کیا ہوا کہا کہ طلاق کا معاملہ ہے جرا فتوہ پوچھا میں سوچا کہ ایک جوان لڑکا لڑکی بھی ٹیمپو سے اسی کا معاملہ ہوگا لیکن میری حیرت کی انتہا نہیں پائے ستر سال کے بڑھے نے پائے سٹھ سال کی عورت کو طلاق دیا ایک نہیں دو نہیں سلمان اببہ کم دو رہے ہیں سیدھے تین بڑھے نے پوچھا کہ کیا ہوا یہ بڑھیا نے بدکاری کی جائے کس نے کسی کا گلہ کھاتا کیا کھاتا نہیں یہ جو سسر صاحب ہیں ان کا اپنے بہو سے کوئی جھگڑا ہوا انمن ہوا اسی خصے میں یہ بولا کہ لاؤ مٹی تیل کا گیلن ہم گھر میں آگ لگائیں مٹی تیل کا گیلن پکڑا تو بڑھیا نے سوچا کہ ہو سکتا وہ غصہ شیطان ہوتا ہے اس نے گیلن پکڑا کہا اللہ واسطہ ایسا کام نہ کرتا گیلن پکڑنا تھا کہ اس کمبخت انسان نے اس بڑھیا کو تینوں طلاق تھو جس کے چھ جوان پیٹے تھے جس نے پچاس سال تک اپنی زندگی اس کی چوکر پر قربان کی لوگوں بتاؤ کیا حالات بگڑے گئے کیا خدا کا عذاب اترے گا کیلئے کیا تمہارے اس کرتود پر لانت برسے گئے کیا طلاق دینا سواب طلاق دینا چرم بلا وجہ طلاق بولنا کنا ہے سعودی میں بیٹھا ہے موائل ہلاتا ہے وہی سے ٹھوکڑا ہے اور معاملہ اتنا پگڑا کہ آج امارہ شریعہ کیسے سمال نہیں پڑا رود طلاق کے فتوے آئے مسلمانوں میں بھیک معاملہ درخواد کرتا ہوں کہ سنو تم نے اللہ کے نام پر جس بھیوی کا ہاتھ پکڑا ہے خدا کے واسطے اس لشتے کو کبھی بدنام مت کرنا طلاق کی بولی بول کر اپنے اللہ کو ناراض مت کرنا جب کوئی مسلمان طلاق کی بولی بول سے نکلتا ہے تو اللہ کا عرش کھاپنے لگتا ہے اور اللہ سے فریاد کرتا کہ رب قریب جب جب تیرا عذاب نہیں اترے گا اس وقت تک مجھ کو سکون نہیں آتا مسلمانوں اگر اللہ تعالی نے آپ کو ایمان کی نعمت دی بولو انشاءاللہ ہم لوگ طلاق سے اپنی زمان کو کنٹول میں رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ پچھا لو اس پدبو سے اپنے سماد رشتہ جوڑنے کے لیے ہوتا ہے نبھانے کے لیے ہوتا ہے گھر کی آبادی کے لیے ہوتا ہے کسی کی زندگی کو اجارنے کے لیے نہیں ہوئی اور آج اس طلاق کے کارنامے اندام دینے میں آج نشاہ خوری نے سب سے بڑا ہاتھ کیا اور آج اسی فیصد تلا صرف نشاہ خوری کی وجہ سے تلا اور مجھے کہنے دو ساٹھ فیصد آج مسلم جوان نشاہ خوری کی لانت میں مکتلا ہے اللہ نہ کرے کہ اس زمین پر یہ مباہ اللہ اس کی حفاظت فرمائے بارہ بارہ سال کا بچہ نشاہ کی گولی کورکس کے بوتل پی رہا ہے آج انجکشن لے کر نشاہ سے اپنی جسم کو ناپاک کرتا تلاب اور تاڑی کے گلاس سے موں میں اُڈیلتا بولو کیا یہ نشاہ حرام ہے یا نہیں یاد رکھو جیسے سور کا پشاب حرام ہے سور کا خون حرام ہے خدا کی قسم مسلمان کے لیے ویسے ہی تاڑی اور سراب پیتا ہے ویسے نشاہ بھی تلا یہ تمہارے کڈلی لیور کو بھی تباہ کرتا جسم کو بھی برباہ کرتا اور خدا کی قسم ایمان کو بھی تباہ اور برباہ کرتا آج جو پورا مجموع میرے سامنے بیٹا ہے بولو انشاءاللہ ہم لوگ ملجل کر اس گناہ سے اپنی زبان کو بچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ ہاتھ اٹھا دو تو اللہ انشاءاللہ میری گھنٹی بچ گئی ہے لیکن جانتے میں چھوٹی سی دو باتیں آپ سے ایک بہت بڑا فتنہ آج موبائل کے صدقے میں وجود بھی آئی آج نبی پرسنج زناکاری موبائل کے وجود سے بڑھ گئے یہ موبائل خطرناک ہے مسلمان اپنی جوان بیوی کو اس کرین ٹچ موبائل پر ویڈیو کو دے یہ نوجوان آٹھ آٹھ گھنٹہ سڑک کے کنارے بیٹھ کر اسے کرین سے آنکھ دے لوگو یہ آنکھ اللہ کی نعمت ہے کہان کے پردے اللہ کی نعمت ہے یہ ہاتھ اللہ کی نعمت ہے یہ دماغ اللہ کی نعمت ہے جس کا ایک نس خراب ہوا وہ راچی اور کھانکے کے پاگل خانے میں داکن کر دیا گیا روشنی کر بڑھ گئے تو آج ناٹھ کے سہارے زندہ گئے قدر کرو ان نوجوانوں اس آنکھ کی روشنی کی قدر کرو اس دماغ کی خارک کرنے کی تائے کرو کہ یہ موبائل ہم اپنی آنکھ کی حفاظت کے ساتھ استعمال کریں گے دماغ کی حفاظت کے ساتھ استعمال کریں گے آج گلو فلموں سے آنکھ کو سیکھلا دوسروں کی بہو بیٹی سے گندی بادے کرنا آج اس موبائل کے وجہ سے جنہ کاری اور بدکاری کو پھیلانا لوگوں اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا آپ جیسے امت کا کام ہے کہ زمین کو گناہ میں بات کرو میں آپ سے گدارش کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو بھی تلقیم کرو خود بھی اپنے آپ کو عادت ڈالو کہتا ہے کہ بیٹا مانتا نہیں پہلے باپ تو مانتا ماں ماشاءاللہ اٹھارہ گھنٹے ٹی وی پر رہ کر کے موبائل کے اسکرین پر رہ کرنا باپ آتا تو سب تو چھوڑ کے موبائل پر رہ کرنا تو وہ بیٹا بیچارہ کونچی کرے گا ہادی اور نمازی بنائے گا وہ بھی وہی طریقہ اختیار کرے گا اگر آپ ذمہ دار حضرہ موبائل پر کنٹرول کرنا سکھیں گے اللہ اس کی برکت سے آپ کے بچوں کو بھی کنٹرول کرے گا بولو کیا اس موبائل کی بھی حفاظت کرنے کی ہم لوگ کوشش کریں گے انشاءاللہ بولو اللہ تعالیٰ ایمان کی طاقت دے تائے کرو کہ اس گناہ سے بھی ہم لوگ بچیں گے سماج کو اچھا میسے دیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم لوگ اس بات کو تائے کریں گے کہ کوئی بھی موبائل کا گناہ اس سماج میں اپنا کھل نہیں دکھائے گے اور لوگوں نماز چھوڑنا بھی گناہ ہے کی نہیں گناہ کہ نہیں سواب کا کہا بولو قرآن کی نسبت پر جلسہ ہے قرآن میں اللہ نے سات سو جگہوں میں اشارہ اور سراحت کے ساتھ اور ستر جگہوں میں سراحت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے بولو جو قوم قرآن کے سات سو مرتبہ کہی بات پر عمل نہ کر سکے اس قوم کی مقدر میں تواہی لکھی جائے گی آج جتے لوگ یہاں بیٹھے ہو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ نماز پڑھیں گے کہا جمعہ جمعہ ارے پانچ وقت بھی ہماری ذمہ داری ہے ہی تھی جمعہ تو زہر کے بدلے میں ہے اصل تو وہ پانچ وقت کا سجدہ ہے جس کی توفیق اللہ آپ کو دینا ہے آج آپ کے ہاتھ پہ موبائل ہے تو سترہ ہتار کا موبائل آپ اس پہ ریچارج کراتے ہیں لوگوں ایک موبائل کتنا ہی قنٹی ہو جائے بہت بڑے انسان سے بات ہوگی ٹونالڈ ٹرم سے ہوگی مودی جی سے ہوگی لیکن ایک موبائل جس کا کوئی ریچارج جس کا کوئی آپ کو موچر بھڑنا نہیں پڑے گا زندگی میں لگاؤ خدا کی قسم پانچ مرتبہ چوبیس گھنٹے میں ساری کائلات پہ پیدا کرنے والے خدا سے پڑھیں اور وہ ہے نماز وہ ہے نماز میں بمبے میں تھا تو ایک دیوار پر لکھا تھا کہ اللہ بیا کا ٹیلی فون نمبر میں گھبرا گیا کہ اللہ بیا کیا موبائل کب لگا گا عبارت شریعہ والے کو بھی پتا نہیں چلا تو دیکھا تو لکھا تھا نمبر دو چار چار تین چار اب میں خبر آیا کہ یہ کون سا نمبر ہے نئے ارکیل سے میں لکھاتا ہے نئے بیس اینل سے بہت اور کیا تو کنارے میں لکھاتا فجر کی دو رکھتا زہر کی چار رکھتا عصر کی چار رکھتا مغرب کی تین رکھتا عشاء کی چار رکھتا وطر کی تین نکت یہ اللہ کا ٹیلی فون نمبر ہے خدا کی قسم میں نہیں کہتا حدیثِ قدسی ہے کہ بندہ جب سجدے میں سر رکھتا اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے سر کے گرمی کو اپنے قدموں پہ محسوس کروں بندہ جب نیت مان کر الحمدللہ پڑتا ہے کنکشن جڑتا ہے آواز آتی امدانی عبدی و مجد لوگوں جو نماز خدا سے آپ کو جوڑ دے جو چمبک کے طرح نحفتہ کی رحمت کو زمین پہ اتار دیں جس سجدے کی گرمی کو اللہ خدموں پہ محسوس کریں بولو وہ بیرے لیے نعمت ہے کی نہیں کیا انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے بولو تو اس نماز کی حفاظت کرو گے انشاءاللہ اور یہ مدرسہ جو آپ کا قائم ہے اتنے دن ہو سکتا یہ مدرسہ بھی انشاءاللہ زندہ اور آباد رہے گا انشاءاللہ لوگ کرتا کم ہے کنفوس کی زیادہ کرتا ہے پروپگنڈا زیادہ کرتا ہے مدرسوں کے وقار کو چوٹ کرتا ہے علامہ پر ملیہ اٹھاتا ہے اور مدرسوں کی کردار کشی کرتا ہے خدا کی قسم نہیں یہ رسول کا گھر ہے اس کے ایک ایک ہیٹ پر محمد کا نام دکھتا ہے اگر کوئی بھی خلط نگاہ سے اس کی طرف دیکھے گا وہ محمد الرسول اللہ کی روح کو تکلیف بھٹتا ہے اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ایمان کی نعمت دیتی اس نعمت کی قدر کرنا آپ کی بنیادی سے داری ہے آج سات سو مدرسوں کو نوٹس ہوئی ہے پھر سارے مدرسیں آج سرکار کے چکر میں ہیں ہم سرکار سے ایک قوڑی کی مدد نہیں لیتے لیکن اس کے باوجود آج اتنے حفاظ کرام یہ ایک مدرسہ دے رہا ہے جو ٹھیک مان کر اپنا نظام چلا ہے پھر بھی املی پھر بھی لوگوں کے سامنے قلق بیانی پھر بھی پروپہنڈا بازی خبردار سوال کو سوالو اپنے دل کو قابو رکھو ہوش میں زندگی گذارو قرآن کی تعلق سے ایک چوٹ بھی لگ جائے گی تو زمین پر دوبارہ سمل کر جینے کا موقع نہیں ملے قدر کرو ان مولویوں کی جو آج ٹھیک بات کر تمہارے بچوں کو قرآن پر دیں قدر کرو ان اداروں کی جس کے عید کے ایک ایک سرے سے قال اللہ و قال الرسول اور قلو اللہ اور الحمدللہ کی صدق دا کریں قدر کرو ان حفاظ کرام کی چرک سینے میں اللہ نے قرآن کا نور دیا ہے یاد رکھو نبی کا فرمان خیرکم من تعلم القرآن و علمہو سب سے بہتر تمہیں وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے یہ میرا نہیں نبی کا فرم دے لوگو گلو قرآن پڑھنے والے کو قرآن پڑھانے والے کو ہم لوگ سب سے باعظمت سمجھیں گے کیلئے سمجھیں گے اور یہ مدرسہ جو دین کی روشنی باٹ رہا ہے یہ مدرسہ جو ایمان کا پاور ہاؤس ہے پاور ہاؤس بولو اسی مدرسے سے مسجد کا امام ملتا ہے چرازہ پڑھانے والا ملتا ہے نکاح پڑھانے والا ملتا ہے مفتی اور قاضی ملتا ہے تراوی پڑھانے والا حافظ ملتا ہے اگر یہ دروازہ بند ہوا تو بولو سارے راستے بند ہوں گے کیلئے زندہ رکھو اس پاور ہاؤس کو میں آپ سے کہتا صرف ہموٹھی کے پیسوں سے نہیں پسینے کے بندوں سے نہیں قسم کھاؤ کے انشاءاللہ ضرورت پڑے گی تو خون کے قطرے سے بھی اس چراب کو روشن بھی انشاءاللہ انشاءاللہ میں نے تین باتیں آپ سے کہی ہے کہ حالات میں جینا سیکھو حالات سے لڑنا سیکھو حالات میں سبلنا سیکھو انسان وہی پلندی تک پہنچتا ہے جو حالات سے مایوس نہیں ہوتا حالات سے درتا نہیں بلکہ حالات کے کھپیڑے اور موج میں بھی اب یہ قدم کو آگے رکھتا ہے نمبر دو حالات میں انقلاب چاہتے ہو تو حالات اوپر سے نہیں بدلنگے بلکہ اندر سے بدلنگے ہم بدلنگے تو اللہ حالات میں پردیلی پیدا کریں گے تیسری بات میں نے کہی کہ قرآن کی صدا لگی ہے اس منت پر قرآن کا پہلا حکم ہے پڑھو قلم اور کتاب کو ہاتھ میں لو انشاءاللہ ہم قرآن کے اس پیغام کو زندہ رکھیں گے جب 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 جییں گے انشاءاللہ سجدوں کے ساتھ جییں گے جب جب زمین پر رہیں گے مدرسے جیسے پاور ہاؤس کو اپنے ایمان سے اپنے پیسوں سے اپنی سوچ سے اپنے بشوروں سے طاقت دیتے رہیں گے اور یہ مدرسہ جو محترم تیراب بابا رشف صاحب جر کا بڑا اسرار تھا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضری دوں میں آپ کی محبت میں آیا ہوں لیکن گدارش کر کے جاتا ہوں کہ میری کان تک یہی خبر ملے میرے کان تک کہ آپ لوگوں نے اس مدرسے سے اور دادہ چار گناہ بڑھایا ہے اور اللہ کے نام پر اس پاور ہاؤس کی طاقت میں آپ نے مزید اضافہ کیا مدرسہ آباد رہے گا قرآن کی پکار بلند ہوتی رہے گی آپ کی آباد رہیں گے آپ کے گھر سے جانے والے لوگ بھی قبروں کی زندگی میں شاداب رہیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے بیٹھے کو قبول فرمائے جو بات درد کے ساتھ کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت سے نوازے وآخم داوانا ان الحمدللہ رب العالمین ہمارے محترم منا بابر صاحب کہہ رہے کہ ابھی دستار بندی کا پروگرام ہونا ہے کتنا پر نور منظر ہوگا کہ یہ خوران پاک کو سینے میں سمانے والا اور اس کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والا وہ مبارک نونحال جن بچے کا دستار بندی میں نام ہے وہ یہاں تشریف لیا ہے اوپر اسٹریز کے تھوڑتا جگہ سے بات بھی بنا لیجیے اور تمنہ کرے کہ انشاءاللہ نہیں ہر خاندان میں ضرور ایک حافظ قرآن تھی جن بچوں کا نام ہے وہ یہاں تشریف لیا ہے جل سے جل تھوڑتا جگہ بنا دیجیے محمد انشاد بین محمد خرشید علم مدھونی سب بچے دوازہ آگے آجائے جا جن کا نام ہے تھوڑا سا آگے تشریف لیا ہے علماء اکرام کے ہاتھوں سے انشاءاللہ تمام کے سروں پہ تاز سجائے جائے گا اٹھا دیجیے اٹھا دیجیے محمد انشاد بین محمد خرشید علم محمد احسان بین محمد انسان کھگڑیا محمد آسیب بین محمد مقیم سیتا مڈی محمد نور آزم بین محمد منصور تھوڑا جگہ بنا دیجیے تھوڑا آگے سے ہٹ جائیے آپ لوگوں کو تھوڑا آگے سے ہٹ جائیے سنت ادھر لیں گے سائیڈ میں ماشاءاللہ یہ سناؤل مصطفی صاحب عرف بابر اشرفی صاحب ماشاءاللہ ان کے سروں پہ ابھی یہ مدرسہ کے نازیب ہے اور ان کا بھی دستار ہوا یہاں ماشاءاللہ جی جی یہی بول سناؤل مصطفی صاحب جو یہاں سے حفظ مکمل کی ہیں ماشاءاللہ نور آزم قاری نوشاہ صاحب استاد قاری نوشاہ صاحب سناؤل مصطفی صاحب جو حفظ کی ہیں قاری نوشاہ صاحب سے ماشاءاللہ یہی حفظ حفظ مکمل کے محمد شمسات محمد فہام محمد شہب الدین محمد اسحاق محمد امتیاز پہلے ان بچوں کو باتیں جن کا نام لیا گیا اس کے بعد پھر یہاں پہ تھوڑا سا ہی ہو جائے گا جن بچوں کا نام لیا گیا پہلے ان کو بات دیئے یہ جدید بچے ہیں اور سند ساڈ میں دیئے موانا سند ادھا جاگا کوئی بات بات تھوڑا سا جگہ بنا دیئے آگے سے ماشاءاللہ محمد ابو کلام عبد الرشید محمد شمسات محمد شہباز تھوڑا پیچھے ہٹ جائیے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیے تھوڑا سا مدد کیجئے جگہ بنایے تھوڑا سا بابر بابو تھوڑا جگہ بنوائیے پیچھے جو مدرسے کیا سازہ ہیں یہاں پہ تھوڑا جگہ بنوائے ہیں ان سے گزارش ہے کہ تھوڑا جو بچے ہافی سے ان کو آگے لائی ہے محمد شمسات محمد شہباز محمد قبر عالم محمد نصیر الدین محمد سناؤلہ محمد انور علی محمد سغیر محمد شبیر محمد احسان محمد عسامہ محمد سبغت اللہ تھوڑا جگہ بنائیے تھوڑا سا جگہ بنائیے جگہ بنائیے تھوڑا سا پیچھے پیچھے جن کے سر پہ تاج بنا گیا وہ تھوڑا جدن آ جائیے تھوڑا جگہ بنائیے جن کے سروں پہ تاج رکھا گیا تھوڑا پیچھوڑ جائیے آپ لوگ حرکت میں برکت تھوڑا سا پیچھوڑ جائیے تھوڑا ساتھ دیجئے انشاءاللہ محمد نعمت اللہ بن محمد مقیم اسد غنی محمد نعمت اللہ بن مولانا مقیم صاحب سابق ناظم مدرسہ حضا محمد اسد غنی محمد انعام الحق محمد فیضان بن حسین مداری پر سیدہ مڈی جن کا ہو گیا وہ تھوڑا پیچھے آ جائیے ہیلپ کڑیے تھوڑا ساتھ جن کے سروں پہ تاج رکھا گیا تھوڑا پیچھے آ جائیے آپ لوگ جن کے سروں پہ تاج رکھا گیا وہ تھوڑا پیچھے آ جائے ہاں یہاں ہمارے بیت میں یہ ہوگا کہ حافظ لوگوں کا یہاں کٹسی لگا دیجئے اگر ہے تو لا دیجئے رزاکار لوگ جو ہیں وہ کٹسی اٹھا لیجئے بیس پچیس پیچھے پیچھے جگہ نہیں یاد اچھا انشاءاللہ فیضان محمد نیاز محمد یوسف محمد مجاہید محمد نوشاد محمد ریاض محمد حیدر محمد سمی اللہ ایک بات جو میں کہہ رہا ہوں ایک بچہ جو اللہ کو پیارا ہو گیا ہے مولانا بابا نشرفی کے استاد محترم کے بیٹے ہیں مولانا نوشاد صاحب دعا کرے اللہ تعالی اس بچے کو جنت کے عالی مقام عطا فرمائے امین ایک منظر وہ سامہ مرہون کے والد محترم ان کو تھوڑا سامنے لئے مولانا نوشاد صاحب اچھا ماشااللہ ایک منظر حضرت یہ ماشااللہ حافظ محمد حسامہ مرہون صاحب کے یہ صاحب زادے ہیں اور صاحب امام صاحب ان کے سروں پہ تاج باری ہیں ماشااللہ مولانا کے ہاتھوں سے ماشااللہ بڑئی ہے اللہ تعالیٰ ان کے لڑکوں کو جنت الفردوز کا عالی مقام عطا فرمائے محمد شارک محمد عزمد اللہ محمد گلزار محمد عشق محمد عبد الرحمن محمد نوح محمد عبداللہ بن مولانا بقیم سابق نازم بدرسہ حزا مولانا دستار جن بچوں کا بچوں کو ہوں دو منت کے لئے یہ آگے ادھر سے مو بڑا ہے بابر بابر جی اور پگری اور ہے ادھر دیکھا جا اور ہے پگری جی ماشاءاللہ یہاں پہ ابھی سینٹالیس بچوں کے سروں پہ تاج رکھا گیا ہے باون پچاس تو باون بچوں کے سروں پہ تاج رکھا گیا ہے اگر یہ ہو گیا تو تمام لوگ بیٹھ جائیں جن ڈھر دیکھا جا اچھا باقی ہے سینٹالیس جن کو جن کے سروں پہ تاج رکھا گیا وہ سامنے آ جائے تھوڑا سا نیچے آ جائے نیچے آ جائے سیڑی سے نیچے آ جائیں ماشاءاللہ بزرگوں کے ہاتھوں سے آپ کے سروں پہ تاج رکھا گیا ہے جن کے سروں پہ تاج رکھا گیا وہ نیچے آ جائیں 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 بیٹھ جائیے جو حافظ بچے وہ یہاں آ جائیے آ جائیں آ جائیے ہلو ہلو اس آج کے دیشے میک کھو دکھ 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 ماشاءاللہ ہلو ہلو مائک ٹھک کر دیجئے بھائی 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 سناؤل مصطفی صاحب آواز تھوڑا ٹھک کر دیجئے سب بچے کو ایک ہے کر کے بیک دے دیا جائے ایک ہے کر کے اور ہر ایک آپ نیچے جائے جائے نیچے جائے جائے قرآن شریف اس کے اندر آخری میں دے دیا جائے یہ دے دیا جائے یہ سنت دے دیا جائے تھوڑا فوٹو آ جائے گا اس کا فوٹو آ جائے گا نیچے چلے جائے نیچے چلے جائے حضرت نام کے ساتھ دیجئے سب آدمی بیٹھ جائے تو آپ پیچھے ہو گیا انشاءاللہ سب بیٹھ جائیں گے تو اچھا سے تصویر آ جائے پیچھے ہٹ جائے تھوڑا سا پیچھے ہو جائیے تھوڑا پیچھے ہو جائیے تھوڑا سا پیچھے ہو جائیے جو لوگ بیٹھے ہیں تھوڑا پیچھے ہو جائیے بھائی تھوڑا بات مان لیجئے آپ لوگ کو بولا ہوں میں مسلمان کے اندر جو میم ہے اس کا مطلب ہے اس کے اندر ماننے کی صلاحیت ہو تھوڑا پیچھے ہٹ جائیے بھائی جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں پیچھے ہٹ جائیے پیچھے ہٹ جائیے آپ بھی تھوڑا پیچھے ہٹ جائیے رضاکار حضرات سے گزارش ہے کہ جو لوگ آکے ہیں دیکھیں حضرات میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اپنے المدرسل علیہ السلام نے شکرہ فریر پور بابن بچوں کی دستار باتی ہوئی ہے جو بچے اس سال حافظ بنے ہیں وہ تیرے بچے حافظ بنے ہیں میں اس بات کو خلاصہ کر دوں کہ اس سال جو بچے حافظ بنے ہیں وہ تیرہ بچے حافظ بنے ہیں اور جو بچے ہیں وہ لوگ لوگ سے پہلے کے بچے ہیں اور اس سے کچھ پرانے بھی بچے ہیں دو ہزار چھے میں جلسہ ہوا تھا اس کے بعد سے لے کر کے ابھی دو ہزار دائیس میں جلسہ ہو رہا ہے ایک سو ارسٹھ بچے کی دستار بندی ہونی تھی لیکن ان کا پتہ اور ان کا رابطہ نہ ہو سکا جن بچوں سے رابطہ ہوئے ان کو بلایا گیا انشاءاللہ اس بار شکرہ کے لوگوں نے شکرہ کی کمیٹی نے شکرہ کے گاؤں کے لوگوں نے شکرہ کے ذمہ دار لوگوں نے حمد کیا ہے حوصلہ دیا ہے تب جا کر اتنا بڑا یہ محفل صدائی گئی ہے اور بہت دن کے بعد علماء اکرام کے آپ کے گاؤں میں بلایا گیا ہے میرے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے ان کے بہت خوش مصیب ہیں شکرہ کے نوجوان ہو شکرہ کے ہمارے چچا ہو یا بڑے لوگ ہیں وہ سب بڑے خوش مصیبہ بیٹھ جائے نہیں بیٹھ جائے نہیں بیٹھ جائے آپ کے بھائی ہیں بیٹھ جائے آپ لوگ پڑا سا بیٹھ جائے بیٹھ جائے یہ پروگرام جو ہے انشاءاللہ کل یوٹیوب پہ آجائے گا آپ لوگ دیکھ لیجے بیٹھ بند کرو بھائی میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے بیٹھ جو بیٹھ جائے گا بیٹھ جائے گا بیٹھ جائے گا تو آپ لوگ اس گزارش ہے کہ ہمارے جسے پرانے صاحب نام حضرت مولانا مقیم صاحب وہاں جاویر صاحب کے ہاتھوں سے مہارے مقیم صاحب کو یہ پیش کیا گیا نام دیکھے رہا ہوں نام دیکھے رہا ہوں جو بولنا ہوں جو بولنا ہوں جن کی خدمت کی وجہ سے آج آپ کے مدرسہ علاقے میں جاتا ہوں تو ہر لوگ بچہ سے لے کر بھوڑھیں گھتا مولانا مقیم صاحب کے نام دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ضرور کہتے ہیں کہ ان کی بڑی محنت تھی آپ لوگ تو محنت کرتے ہی نہیں ہیں مولانا مقیم صاحب محنت کیا کرتے تھے تو یہ ہمارے آپ میں چاہتا ہوں کہ قاری ماشاعت صاحب جناب حضرت مولانا مفتی صحراب صاحب مرکاتوں میں رہا لیا اپنے ہاتھوں سے جناب قاری ماشاعت صاحب بھوڑ 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 پیشت اب میں چاہتا ہوں کہ جناب حضرت مولانا عبداللہ صدیتی صاحب وہ ان کو جو ہے ہمارے امام و خطیب جناب عبدالباری صاحب اپنے ہاتھوں سے جناب بھوڑا سدیتی صاحب سے پیش کرے اب ہمارے جناب قاری مرکات صاحب جو ماشااللہ انہوں نے بھی یہاں سات سال خدمت انجام دیا مدرسے میں جن کی بھی قربانی ہیں ان کو جناب حضرت مولانا سلطان صاحب اپنے حاجوں سے وہ بیٹ جو پیش کرے قاری زائد صاحب کو آئے نہیں میں خائد سے قاری روح اللہ صاحب بھی نہیں آشکر رکھتی اور الحمدللہ جو ہمارے علاقے میں ائمہ ہیں مدارس کے علماء ہیں مدارس کے حساسہ ہیں مدارس کے محتمیم ہیں میرے دوستو جن کی خدمت جن کی ضرورت آپ کو چوبیسو گھنٹا پڑتی ہے رقصہ رہیم بھورو بسن پر غوص ہو اہبیجہ ہو بلاد آدم ہو بھوسائی ہو اور رامپر بکری ہو یہ سب قرمائے کے آنے کے لئے ہم لوگوں نے مدارسہ کے ذمہ دار لوگوں نے یہ انتظام کیا کہ ایک چادر کوشی ایک بیٹ ایک ہتر کی شیشی ایک مسواق بھی تمام علاقے کے ائمہ ضرور دیا جائے تو میں نے تمام علاقے کے ائمہ کیلئے بھی میں نے بیٹھ کے انتظام کیا ہے چادر کے انتظام کیا ہے اور اتر تر اور مسواق کے انتظام کیا ہے اور انشاءاللہ کچھ حدیہ بھی دیا جائے گا حدیہ تو بتا نہیں سکتا ہوں کہ کم نہ دوں گا لیکن انشاءاللہ کچھ نظرانہ کے طور پر بھی حدیہ دیا جائے گا انشاءاللہ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے خلافوں کی جتنے بھی ائمہ ہیں چناب قاری سلطان صاحب ہے ایک خدان جی صاحب اسٹیج پر آئے کیا بہتے ہیں کہ صدر صاحب اسٹیج پر آئے اور مخیاجی اسٹیج پر آئے اور کیا بہتے ہیں کہ یہ نور عالم صاحب ہمارے اسٹیج پر آئے وہ اپنے ہاتھوں سے تمام علماء کرام کو سیکریٹری صاحب ہمارے آنوار صاحب بھائی بڑی محنت ہے ان کی بڑھاتے کے عالم میں ایک محنت تک انہیں دکان بند کر کے اس جلسے کو سجانے میں رچانے میں بڑی محنت ان کی رہی ہے ہمارے آنوار صاحب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور درستی دیں صحت احساس رکھیں ان کا سایہ ہم لوگوں کے سروں پر ہمیشہ رکھیں اللہ تعالیٰ آپ لوگ سے گزاری سے کہ اسٹیج پر آئے جناب حیدر مکیہ صاحب جناب مور عالم پرمک صاحب ان لوگوں سے گزاری سے کہ آپ لوگ بھی اسٹیج پر آئے اور وہ جو ہے اپنے ہاتھوں سے تباہ بھولوائے علاقے کے جتنے بھی ایمہ آئے ہوئے ہمارے رشتے پر قاری سلطان صاحب ہے قاری قمرتین صاحب ہے قاری زائد صاحب ہے مفتی عساق صاحب ہے اور قاری سلطان صاحب مدرسل کے احساسہ ہے غنی پوری بیڑا کے امام صاحب ہے ان سب لوگوں کو جو ہے اپنے ہاتھوں سے وہ چادر پوشی کو گر کر قاری سلطان صاحب قاری مورا جسیم صاحب دیجو بیلات آدم کے ہمارے وہ نام میں ذہن سے نکل گیا ہے اور انشاءاللہ جو ماشاءاللہ وہ خطیب آئے آپ جو اشتے پر آئے بس بات نٹ کا وقت روں گا اس کے بعد انشاءاللہ مزمن حیات ہے تانش کے والے سرگن ہیں اور ہمارے چطر وردی وحان بھی ہیں انشاءاللہ ان کی تقریر ہوگی بس بات نٹ کا روں گا مفتی صاحب کوئی چھوڑنا مجھے اور میں چاہتا ہوں جناب جعوید صاحب آپ بھی ماشاءاللہ اور جناب حضرت محن نصیم صاحب ان کی بڑے بربانی ہیں ان کی بڑی محنت ہے انہوں نے بھی مدر سے خدمت انجام دیا ماشاءاللہ ان کو بھی بیک اپنے ہاتھ سافت جائیں مخیاء جی کو دیجئے اور جو میں سب لوگ کے نام کو تو نہیں جانتا ہوں علاقے کے جکنے اہمہ مدارس کے ساتھ اگر میں نہیں جانتا ہوں نام کو تو آپ سے گزارش ہے آدھبن گزارش سے آپ اشتیش پر آئے اور جو مدر سے جناب حضرت محانہ انور علی صاحب العازم دامت برکات بنڈائی شریف ان سے میرے گزارش ہے کہ اگر ان کے کانوں تک آواز پہنچ رہی ہے تو اشتیش پر تشریف لائے اور جناب حضرت مولانا قاری ناصر صاحب جو امام خطیق جام مزید شکرا فرید پور ان کی بہت قربانی بہت پرانے امام تھے میں جس بسند فرغوث کے امام صاحب ان کو بھی وہ قمر الدین صاحب آئے تھے اور قاری زائد صاحب لیکن شاید وہ چلے گئے اور اور بھائی اس میں چادر رہے چادر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے پرانے سمدار جناب حیدر مکیہ صاحب سگریٹ جناب کیرانی صاحب حاجی مستقیم صاحب اور ہمارے ابھی جو سگریٹ موجودہ حالات میں جانب انور علی صاحب اور خزان چی بھائی محمد بھولو صاحب اور نائف صدر جناب محمد اشتراق صاحب اگر ان کے کانوں تک آواز موچ رہی ہے تو مالا بھی مالا اٹھا ہوئی اور ہمارے بھولو بھائی اپنے ہاتھوں سے جناب نور عالم پر مخ صاحب کوش کرے اور ہمارے حیدر مکیہ چچا بھی میں تو ہمیشہ چچا کہتا ہوں کیونکہ یہاں پڑھا ہو تو جتنے بھی بزرگ ہمارے چچا چچا ہی تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے حیدر مخیہ صاحب جناب خزانچی صاحب کو اپنے ہاتھوں سے چادر پوش کرے خزانچی صاحب کو یعنی ببلو بھائی بھائی میرے کمری عالم صاحب کے ہاتھوں سے جناب صدر صاحب کو چادر پوش کی جائے کاری کمری عالم صاحب کے ہاتھوں سے صدر صاحب 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 اور ہمارے حاجی مستقیم صاحب نہیں ہیں تو ان کے بڑے بڑے جناب عرشق بھائی وہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کرو 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 ہاں میں سب کا نام آئے اور ہمارے شاہی چچا جن کی پگڑی ہمیشہ باندی ہوئی رہتی ابھی باندی ہوئی ماشاء میں یہ چاہتا ہوں کہ جناب شاہی چچا کو ہمارے عمر صاحب اپنے ہاتھوں سے چودر پوش اور ہمارے بہت مخلص میں آپ ایک بات بتا دوں میری آواز تو لگ ہوئی میں آپ حقیقت بتا رہا کہ میں نے ایک ہفتہ سے نہیں سوچ اور تین دن سے کھانا بھی نہیں کھا یہ حقیقت بتا رہا میں نے تین دن سے کھانا بھی نکھ اور ایک ہفتہ سے سویا بھی اس لئے آواز میں لگی ہو ہی میں چاہتا کہ آج جلسہ ہو رہا ہے صرف ایک آدمی کی دین ہے اس آدمی نے مجھے حوصلہ دیا تھا کہ تم جلسہ کرو میں تمہارے تیرہ بچہ کی ذمہ داری میں خرچہ دوں گا میں اس کا پیسہ بھی کر دیا قبول بھی کر دیا میں نصیم بھائی سے ادارش کروں گا کہ آپ اس تیرہ تشیف لائے اور ہمارے مخیہ دیا تیرہ اپنے حاصل کے چادر پوشی کریں نصیم بھائی اور ہمارے جناب حضرت مولانا مفتی سجاد صاحب سکر اگری صاحب کو اپنے ہاتھوں سے چادر کوشی کریں اور ساتھ میں مالا بھی پہنائیں مالا کی بتا دو ایک ڈاکٹر گیا تھا اپریشن کرنے کے لئے اپریشن شیٹر میں مالا پہن گیا ایک ڈاکٹر گیا تھا اپریشن شیٹر میں مالا پہن گیا اپریشن کرنے کے لئے تو پیشن جو تھا وہ گھبرا گیا بھولا کہ بھئی تم اپریشن کرنے کے لئے آئے مالا پہن کر گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ پہلی مرتبہ اپریشن کرنے کے لئے آیا اگر کامیاب ہوگا تو میں بہنوں میں ناکام ہوگا تو تم تو ہی تو ایسا مامل الحمدلللہ ہمارے عشتے پر نہیں ہے ہمارے اور میں چاہتا ہوں کہ کاری کمر حالم صاحب نے ہاتھوں سے چادر پوشی پمی بھائی کر دے اور ان کو کیا بھولتا ہے کہ شاہل کر دے اور مالا بھی پہنا دے آئیے میرے دوستو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جناب دانش کمال سرگم سے کچھ سل لیا جائے کاری مزمی حیات صاحب بھی ہیں اور مولادا سازی جسر صاحب چھتر بھی ساندھ کیشو کر کے جو تمام اسادز اکرام ان کو ملا ملا بھائی کیشو کر کے تمام اسادز اکرام کو ملا پتہ کیجئے اگر نہیں ملا تو دیجئے ان کو